نمستہ میں ہوں کشو رجوانی گھڑی اشارہ کر رہی ہے نو بجے رات کا وقت سو بات کے ایک بات کا بریکنگ نیوز آ رہی ہے حماس اسرائیل جنگ سے جڑی خبر ہے کہ لیبنان کی طرف سے اسرائیل میں ایک کے بعد ایک چھے راکٹ داگے گئے جس کے بعد وہاں کوہرام مچ گیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق لیبنان کی طرف سے اسبولہ نے ان کی سینی چوکیوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنا کر راکٹ سے حملے کیے آروپ ہے کہ اسرائیل کے لڑاکوں نے اسرائیل کے سینکوں پر تابر توڑ گولی باری بھی کی دعویٰ کیا گیا کہ لیبنان کی طرف سے ہوئے حملے کی وجہ سے وہاں آگ لگ دی حالانکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چھے میں ایک راکٹ کو ہوا میں ہی ڈھیر کر دیا بعد میں اسرائیل کی سینہ نے بھی اسرائیل پر پلٹ بار کیا نیرج ہمار سے آج اڑ رہے ہیں نیرج کیا پتہ چل رہا ہے ادھر لیبنان اور ہزبولہ والی لڑائی میں کس اور بلکل یہ تیرین جو ہے دکھنی اسرائیل سے بلکل الگ ہے جہاں گاجہ کے گاجہ میں لڑائی چل رہی ہے اسرائیل کی لیکن آج ہم وہاں پہنچے تو اور وہاں تیکھنے کو ملا کی کچھ پوزیسن ایسے جہاں لیبنان اوپر میں اس تھی تو اور وہاں سے فائر کرنا بہت آسان ہے اسرائیل میں ابھی تھوڑی تیر پہلے جو ریپورٹ آئی ہے چھے راکٹ داگے گئے ہیں کچھ کو انٹرسیپ کیا گیا اور اب تک جو اب پسٹ خبر ہے ایک انٹرسیپ کرنے کی خبر ہے اور کچھ راکٹس اوپن ایریا میں گرے ہیں جواب میں وہ اس لوکیشن پہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے ڈیفینس پورسز کی طرف سے جہاں سے ہزبولہ نے حملہ کیا تھا لیکن اب تک اگر سات اکٹوبر کے بعد کی بات کرے تو کل تیرہ ہزبولہ کے آتنکیوں کی موت ہوئی ہے اور کچھ اسرائیل کے جوانوں کی بھی موت ہوئی ہے پورے جھڑپ میں ادھر غازہ بٹی میں زبردست گولی باری کے بیچ اسرائیل کی سینہ نے لیبنان کے کٹر پنتی سنگٹھن ہزبولہ کے لڑاکوں سے سیدھا مورچہ لینا شروع کر دیا ہے جس سے اسرائیل اور ہزبولہ کے بیچ سیدھی لڑائی کے حالات بن گئے کیونکہ اسرائیل کی وائیو سینہ نے ہزبولہ کے لڑاکوں کو دکشنی لیبنان میں گھس کر مارا اور ثبوت کے طور پر ائر سٹائک کا ویڈیو جاری کیا جس میں پہلے ایک ٹھکانہ اڑا پھر دوسرا اور پھر تیسرا جس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور دکشنی لیبنان میں ہزبولہ کے ٹھکانے ایک ایک کر راک کے ڈھیر میں بدلتے رہے یہی نہیں اسرائیل نے ایک دوسرا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں اس نے کچھ لوگوں کو ٹاگٹ کیا اور پھر ان پر بم گرا دیا ویڈیو میں جن لوگوں پر بمباری کی گئی وہ یہاں وہاں بھاگتے بھی دیکھیں لیکن آخر کار انہیں اسرائیل نے ختم کر دیا اور جانکاری تھی کہ اس نے یہ آپریشن دکشنی لیبنان کے شوشن علاقے میں کیا جہاں سے ہزبولہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کی سینہ پر گولے داگے دی جس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل دکشنی لیبنان میں گز گیا یہی نہیں ہزبولہ نے اس کے دو لڑاکوں کی موت کی پشتی بھی کی جس کے بعد اسرائیل کا اتریل اور لیبنان کا دکشنی حصہ جنگ کے میدان میں بدلنے لگا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کے آپریشن کے بعد ہزبولہ نے بھی پلٹ وار کیا اور خبر آئی کہ اس نے اتری اسرائیل میں پھر سے مسائلیں داگی جس کے بعد اتری اسرائیل کے کئی علاقے دھواں دھواں ہو گئے کیونکہ وہاں ایک دو نہیں بلکہ دس مسائلیں گری جنہیں دکشنی لیبنان میں بیٹھے اسرائیل کے لڑاکوں نے داگا جس کے بعد اسرائیل کی سینہ اتری اسرائیل میں ایکٹیو ہو گئے اس کے ہلیکاپٹر سیما پر نگرانی کرتے دکھے جوکہ ایک دن پہلے ہی اس نے فرمان جاری کیا تھا کہ اسرائیل کا لیبنان کی سیما سے لگنے والا پانچ کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کیا جائے گا کیونکہ اتری اسرائیل کے متولہ، بیچیانت، سفا اور تیویریا سمیت 28 علاقوں پر مسائل گرنے کا خطرہ مڑ رہا ہے کیونکہ ہزباللہ کا ٹارگٹ یہی علاقے ہیں لیبنان کے سب سے قریب موجود اسرائیل کے شہر متولہ کو تو چھاونی میں بتل دیا گیا جہاں لوگوں کے رہنے پر بین لگ گیا ہے کیونکہ غازہ کے الائلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد ہزباللہ پہلے سے زیادہ آکرامک ہو گئی ایک دن پہلے ہی اس نے اتری اسرائیل میں حملہ کیا تھا اور اس کا مرکبہ ٹینک اڑا دیا تھا جس میں اسرائیل کے ایک سینک کی موت ہو گئی کیونکہ ہماس کے ساتھ کھڑے ہزباللہ کو جیسے ہی غازہ کے الائلی اسپتال پر راکٹ گرنے کی خبر ملی وہ اسرائیل پر بڑھ گیا کیونکہ ہماس اور فلسطین نے حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دارہ رائے یعنی اسپتال پر راکٹ گرنے کے معاملے نے اتری اسرائیل میں چھڑی جنگ کی آگ میں گھی ڈال دیا اور اتری اسرائیل میں ہزباللہ کے حملے تیز ہو گئے اسرائیلی سینہ کے مطابق لیبنان سیما کے پاس کے اس کے روشہنکہ علاقے میں انٹی ٹینک مسائلیں داگی گئے یعنی ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد اتری اسرائیل سلاغ اٹھا اور اسرائیل کے پانچ سینکوں کی موت ہو گئے جبکہ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں ہزباللہ کے تیرہ لڑاکوں کی موت ہوئی جن میں دو کی موت کی خود ہزباللہ نے پشٹی کی اس بیچ اسرائیل سے لوہا لینے کو تیار ہزباللہ نے کیول سیما پر ہی نہیں بلکہ لیبنان کے اندر بھی اسرائیل اور اس کے دوست امریکہ کے خلاف مورچہ کھول دیا لیبنان کی راجدانی بیروت میں تو اس کے سمرتھک ہنسہ پر اتار ہو گئے اور انہوں نے اتنا اتفاد مچایا ہے کہ لیبنان کی سینہ کو سڑکوں پر اترنا پڑا لیکن ہزباللہ سمرتھکوں کو روکنا اس کے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ پردرشن کرنے والوں نے سینہ پر فائرنگ تک کٹ ڈالی ہماس کا ساتھ دینے اور اسرائیل کے خلاف غصہ دکھانے کے لیے یہ لوگ بیروت میں امریکہ کے دوتاواز کے باہر اکٹھا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنسہ شروع ہو گئے کیونکہ یہ لوگ سینہ سے ہی بھڑ گئے مارپیٹ تک کی نوبت آ گئے اور بیروت کی سڑک جنگ کے میدان جیسی لگنے لگی ہزباللہ سمرتھکوں نے مانگ کی کہ بارڈر کھول دیا جائے کیونکہ وہ اسرائیل میں گھس کر غازہ کے لوگوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن نارے بازی سے شروع ہوا پردرشن دیکھتے ہی دیکھتے ہنسک ہو گیا کیونکہ لیبنان میں موجود شیعہ سنگٹھن ہزباللہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف آگ اگل رہا ہے جبکہ امریکہ نے اسرائیل کو ہزباللہ سے نہ بڑھنے کی سلا دی اسرائیل کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے نتنیاہو کو اتری اسرائیل میں پھوک پھوک کر قدم رکھنے کی سلا دی کیونکہ اتری اسرائیل میں اسرائیل کی ایک غلطی جنگ کو نیوتا دے سکتی ہے یعنی ہزباللہ سے جنگ لڑنے پر اتارو اسرائیل کو اسی کے دوست امریکہ نے آگاہ کیا اور نصیت دی کہ وہ اتری اسرائیل میں کوئی غلطی نہ کرے کیونکہ اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے اتری اسرائیل میں بڑھ رہے تناب پر نتنیاہو سے بات کی اور انہیں سلا دی کہ اسرائیل کی گولی باری پر اسرائیل کی سینہ سنبھل کر جواب دے کیونکہ لبنان میں اسرائیل کی ایک غلطی بہت بڑے ید کا کارن بن سکتی ہے ویسے اسرائیل کو بھی اسرائیل کی طاقت کا احساس ہے کیونکہ اسرائیل کے ملٹری چیف نے بیان دیا کہ اسرائیل ہماس سے دس گناہ طاقتور ہے یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں جانتے ہیں کہ اسرائیل سے جنگ ہوئی تو اسرائیل کے لیے مشکل بڑھ جائے گی کیونکہ اسرائیل کی سیما سے لگے سیریا جارڈن اور فلسطین تینوں جگہ سکری ہے یعنی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور اسی لیے امریکہ نے اسرائیل کو ہزباللہ سے سابدھان رہنے کی نصیت دی یعنی اس نے ہزباللہ کا ساتھ دینے والے ایران پر بھی دباہ بڑھایا جس کے لیے اس نے ایران کے بلسٹک مسائل اور ڈرون کارکرموں پر بین بڑھا دیئے جس کے لیے اس نے ایران چین اور وینزویلا کی آٹھ کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا یعنی اس نے ایران کی مدد کرنے والے گیارہ لوگوں پر پرتبند لگائے کیونکہ یہ سبھی ایران کے بلسٹک مسائل اور ڈرون کارکرموں میں مدد کر رہے تھے امریکہ نے ایران پر ایسے سمیں میں بین بڑھائے جب 2015 سے ایران کے بلسٹک مسائل کارکرم پر لگے سہنکتراشت کے پرتبند ختم کیے گئے لیکن امریکہ جرمنی اور برٹن جیسے دیشوں سے ایران کو راحت نہیں ملی کیونکہ ایران کے پاس ایسی مسائلیں اور ڈرون ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی ٹینشن بڑھا سکتے ہیں اور کہا گیا کہ روس نے کیم میں ایران کے شاہد 136 سے تباہی مچائی تھی کیونکہ ایران کا یہ ڈرون آتمگھاتی ہے اس کے علاوہ بھی ایران کے پاس کئی آتمگھاتی ڈرون ہیں جن میں دو سوک کی تو اس نے پریڈ بھی کروائی تھی اور یہی نہیں ایران پر ہزبولہ کو ڈرون دینے کا آروپ لگا ہے جن سے وہ اتری اسرائیل میں اتفات مچا سکتا ہے کیونکہ ایران نے ہزبولہ کو بھی مسائلیں دی ہیں اور مانا جاتا ہے کہ انہی کے دم پر اس کی مسائلوں کی سنکھیا ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور اب تو اس کے زخیرے میں ڈرون بھی آ چکے ہیں جو پشمیشیا میں عرب دیشوں سے گھرے اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں کیونکہ امریکہ اور اسرائیل سے بدلہ لینے پر آمادہ ایران ہزبولہ کو جنگ میں گھسیٹنے پر اتار ہوا ہے یہی نہیں ایران ہماس کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور اسرائیل اور ہماس کی جنگ کی آگ میں گھی ڈال رہا لیکن ایران جانتا ہے کہ اسرائیل کی طاقت ہماس سے زیادہ ہے یہ نہیں اسے بنانے والا بھی ایران ہی ہے کیونکہ اسے 1980 میں اسلامی کراندی کو پشمیشیا میں پھیلانے کے لیے ہزبولہ جیسے سنگچن کی ضرورت تھی جسے ایران نے اپنے دشمنوں کے خلاف منمانے طریقے سے استعمال کیا پہلے وہ لیبنان کی سنی سرکار سے بھیڑے پھر سیریا، ایراک، جارڈن اور پلسطین جیسے دیشوں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑے کیونکہ یہ شیعہ سنگچن دھیرے دھیرے کٹر پنتی سنگچن کے طور پر اپنی پیٹ بڑھاتا گیا حالانکہ امریکہ اور اس کے کئی دوستوں نے اسے آتنگ کی سنگچن کا درجہ دیا اور اب ایران ہزبولہ کو جنگ میں گھسیٹنے پر اتار ہو ہے کیونکہ وہ لگاتار اسرائیل کو جنگ کے کئی مورچے کھلنے کی دھمکی دے رہا ہے اور اسی لیے ایران نے اسرائیل کے انت کی بھوشت مانی کر دی ایران نے دو ٹو کہہ دیا کہ اگر اسرائیل نے غازہ پٹی پر آسمان سے بھموں کی بارش نہیں روکی تو آنے والے وقت میں اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا کیونکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ غازہ پٹی میں موجود اسپتال پر ہوئے حملے کے بعد تمام عرب اور مسلم دیش اس سے بری طرح چڑھے ہوئے ہیں جو غازہ پٹی پر حملے روکنے کے لیے لگاتار اسرائیل پر دباب بنانے کے ساتھ اس پر پلٹوار کرنے کی دھمکی تک دے رہے ہیں اسی وجہ سے ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حماس کے خلاف حملے نہیں روکے تو اس کے خلاف عرب اور مسلم دیش جنگ کا بگل بجا دیں گے اور اگر ایسا ہوا تو پھر اسرائیل کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم ہونے سے نہیں بچا پائے گی غازہ پٹی میں موجود ال اہلی اسپتال پر ہوئے حملے کے بیرود میں ایران کی راجدھانی تہران میں زوردار پدرشن ہوئے وہاں سے آئی تصویروں میں بڑی سنکھیا میں لوگ شہر کی سڑکوں پر اتر کر اسرائیل کے خلاف پدرشن کرتے نظر آئے اور اسی بیرود پدرشن کے دوران بھاشن دیتے ہوئے ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کے دوست امریکہ کو کھلی چنوٹی دے دی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر مسلم دیشوں نے جنگ کا اعلان کر دیا تو اسرائیل کو ختم ہونے سے امریکہ بھی نہیں بچا پائے گا اور یہ صاف کر دیا کہ حماس کے ساتھ چل رہی اس جنگ میں اسرائیل کا خاتمہ ہو کر ہی رہے گا جبکہ اسرائیل خود ایک طاقتور ملک ہے اوپر سے وہ امریکہ کا جگری دوست بھی ہے یہی نہیں حماس کے حملے کے بعد امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے بھومت دی ساغر میں تین طاقتور یدھپوت تک تیناب کر چکا ہے اس کے علاوہ لگاتار امریکہ سے ہتھیاروں سے بھرے ویمان اسرائیل بھی پہنچ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایران نے امریکہ کے راشتبتی بائیڈن کو ہتھیارہ تک بتا دیا کیونکہ اس کا آروف ہے کہ امریکہ سے ملے طاقتور اور کہا تک ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل غازہ پٹی کو تباہ کرنے کے لیے کر رہا ہے جس سے وہاں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ مارے جا رہے ہیں ایران کا یہ بھی آروف ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کر کے جنگ کی آگ میں گھیڑ ڈالنے کا کام کر رہا ہے اور اسے روکا نہیں گیا تو یہ آنے والے وقت میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی جس کے بعد ایسی تباہی مچکتی ہے جسے روک پانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق غازہ میں اسپتال پر ہوئے حملے سے ایران بری طرح بھڑکا ہوا ہے اور اسی لیے وہ حماس کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف بار بار جنگ میں اترنے کی دھمکی دے رہا ہے کیونکہ سترہ اکٹوبر کو غازہ پٹی میں موجود ال اہلی اسپتال پر ہوئے حملے سے وہ بری طرح بھوکلائے ہوا ہے اس کا آروپ ہے کہ اسرائیل حماس کو ختم کرنے کے نام پر غازہ پٹی میں موجود فلسطین کے بے گناہ ناغرکوں کو نشانہ بنا رہا ہے نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق غازہ کے اسپتال پر ہوئے حملے سے بھڑکے ایران نے اسرائیل کو ایک بار پھر جنگ میں اترنے کی دھمکی دے دی اور اس نے صاف کر دیا کہ اگر اسرائیل نے غازہ پٹی پر بمباری نہیں روکی تو وہ بھی جنگ میں شامل ہو جائے گا جس سے اسرائیل میں بھیانک تباہی مچ سکتی ہے مطلب ایران نے اسرائیل کو سیدھی اور کھلی دھمکی دے دی کہ وہ کسی بھی صورت میں غازہ پر حملے پرداشت نہیں کرے گا کیونکہ پچھلے تیرہ دن سے جاری اس جنگ میں غازہ پٹی پر یہ سب سے بڑا اٹیک مانا جا رہا ہے اور اسی لیے ایران نے تیسرے وشوید کی دھمکی تک دے دی کیونکہ اس جنگ میں نہ تو حماس ہار ماننے کے لیے تیار ہے نہ ہی اسرائیل پیچھے اٹنے کے لیے راضی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جنگ بھیشن اور بھیانکوٹی جا رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنا سینیا بھیان نہیں روکا تو یہ جنگ تیسرے وشوید میں بدل سکتی ہے کیونکہ بریٹن کے اخوار ڈیلی میل کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر ایران جنگ میں کودا تو پھر پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی یا یہ کہیں کہ دنیا تیسرے وشوید کی آگ میں جھلسنے لگے گی کیونکہ ایران کے جنگ میں اترنے کے ساتھ ہی پوری دنیا دو حصوں میں بڑھ سکتی ہے اور رپورٹ کے مطابق ایران کو روکنے کے لیے تمام پسچیمی دیش امریکہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں گے جنہیں ٹکر دینے کے لیے اور ایران کے سمرتھن میں مسلم اور عرب دیش بھی اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے اور تو اور رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کے کٹر دشمن روس اور چین بھی ایران کا ساتھ دینے کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگ کا بگل بجا سکتے ہیں مطلب ایران کے ید میں اترتے ہی پوری دنیا جنگ کے میدان میں بدل سکتی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ایران لیبنان کے چرمپنتی سنگٹھن ہزباللہ کو جنگ میں اتارنے کی پوری تیاری کر چکا ہے اسی لیے وہ بار بار اسرائیل کو ہزباللہ کا ڈر دکھا رہا کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کا اشارہ ملتے ہی ہزباللہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے گا اس کا دعویٰ ہے کہ اگر ہزباللہ نے جنگ کا مورچہ کھولا تو پھر اسرائیل میں بھکم پا جائے گا اور وہاں ایسی تباہی مچے گی جسے اسرائیل تو کیا امریکہ بھی روک نہیں پائے گا اور ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس کسی دیش کی طرح اپنی ایک سینہ اور گھاتک ہتھیاروں کا بھنڈار ہے مسائلیں روکٹ ٹینک اور بخترمند گاڑیوں کے ساتھ اس کے ایک لاکھ لڑا کے کسی بھی دیش کی سینہ سے ٹکر لینے کی طاقت رکھتے ہیں اس لیے ایران اسرائیل کو ہزباللہ کے حملے کا ڈر دکھا رہا ہے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران ہزباللہ کو جنگ میں اتارنے کے پوری تیاری کر چکا ہے جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہزباللہ نہ صرف لیبنان میں آکٹیو ہے بلکہ اس کے ٹکانے سیریا اور جارڈن میں بھی موجود ہیں مطلب اگر یہ چرمپنسی سنگٹھن جنگ میں کودا تو پھر وہ لیبنان کے ساتھ سیریا اور جارڈن سے بھی اسرائیل پر حملے شروع کر سکتا ہے جس سے نبٹنے میں اسرائیل کو ناکو چنے چبانے پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہزباللہ کے حملے کے بعد اسے چار چار مورچوں پر جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے اس وقت اسرائیل صرف فلسطین کے چرمپنسی سنگٹھن ہماس کے لڑاکوں سے جنگ لڑ رہا ہے لیکن اگر ہزباللہ جنگ میں اترا تو اسرائیل پر لیبنان، سیریا اور جارڈن کی طرف سے بھی حملے شروع ہو سکتے ہیں حالانکہ لیبنان کی طرف سے ہزباللہ رہ رہ کر حملے کر بھی رہا ہے کیونکہ ایک روز پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے لیبنان بورڈر پر ہزباللہ کے پانچ لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا اس کا آروب ہے کہ مارے گئے ہزباللہ کے لڑاکے سیما پر لگی بار میں وسکوٹک لگانے کی کوشش کر رہے تھے جس کا پتہ چلتے ہیں کیونکہ ازرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد نے دعویٰ کیا کہ ہزباللہ کے لڑاکے ازرائیل پر ہماس جیسے حملے کی بڑی تیاری کر رہے ہیں جس کے لیے ہزباللہ نے پانچ ہزار لڑاکوں کی ایک خوخار پلٹن بھی تیار کر لیے اور انہیں حملے کی ٹھیک ویسی ہی ٹریننگ دی گئی ہے جیسا حملہ سات اکتوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے ازرائیل میں کیا تھا مطلب یہ کہ اس بار ہزباللہ کے لڑاکے زمین آسمان اور پانی کے راستے حملہ بول کر ازرائیل کو دہلانے کی فراق میں ہیں مساد کے مطابق ہزباللہ کے یہ پانچ ہزار لڑاکے ازرائیل کی اتری سیما سے دھاوا بول سکتے ہیں کیونکہ ان لڑاکوں کو سیما پر لگی بار کو توڑنے گھس کر حملہ کرنے اور لوگوں کو بندھک بنانے کی ٹریننگ دی گئی ہے سات اکتوبر کو ہماس نے بھی ایک ساتھ پانچ ہزار راکٹ اور مسائلیں ازرائیل پر داگ دی تھی مساد کے مطابق جن پانچ ہزار لڑاکوں کو ہزباللہ نے حملے کے لیے تیار کیا ہے انہیں موت کا دستہ نام دیا گیا ہے حالانکہ ازرائیل کی سینا اپنی اتری سیما پر ہزباللہ کے لڑاکوں کو چن چن کر ٹھکانے لگا رہی ہے ایک روز پہلے ازرائیل کی سینا نے ہزباللہ کے پانچ لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا اور بعد میں ہزباللہ کی طرف سے بھی اس کے لڑاکوں کے مارے جانے کی خبر پر مہر لگا دی گئی ایران کا عروب ہے کہ ازرائیل کا مقصد ہماس کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ وہ ایک بار پھر پوری غازہ پٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس پر دوہزار ساتھ سے ہی ہماس کا قبضہ ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر ازرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہتا ہے لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ ساتھ اکتوبر کو ہماس کے حملے کے بعد ازرائیل ایک بار پھر غازہ پٹی پر قبضہ کرنے کی فراک میں جبکہ انیس سو سڑھ سٹھ سے دوہزار پانچ تک غازہ پٹی ازرائیل کے ہی قبضے میں تھی لیکن ستمبر دوہزار چھے میں ازرائیل نے غازہ پٹی کو خالی کر دیا تھا جس کے بعد اس کے دشمن ہماس نے وہاں قبضہ جمع لیا اور تب ہی سے وہ ازرائیل پر لگاتار حملے کر رہا ہے لیکن ایران کا آروب ہے کہ ہماس کے حملے کو ازرائیل نے ایک موقع کی طرح لیا اور اس نے غازہ پٹی پر پھر قبضہ جمعنے کیلئے اپنی پوری طاقت لگا دی اور ایران نے آروب لگایا کہ غازہ پٹی کے اسمطال پر اتنا بڑا حملہ اسی رننیتی کا حصہ ہے اس کا یہ بھی آروب ہے کہ امریکہ کے لڑاکو ویمان F-35 سے ازرائیل ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسی لئے ایران نے آروب لگایا کہ غازہ پٹی میں تباہی مچانے اور بے گناہوں کی حتیہ کرنے میں ازرائیل اور امریکہ برابر کے بھاگی تار مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران لگاتار دنیا کے تمام مسلم دیشوں سے فلسطین کے سمرتھن میں ایک جھٹ ہونے کی اپیل کر رہا ہے کیونکہ نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق اسرائیل ہماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے F-35 لڑاکو ویمان کا استعمال کر رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران بری طرح سے بخلا گیا ہے کیونکہ F-35 لڑاکو ویمان ایران سمیت اسرائیل کے ہر دشمن کو پل بھر میں دھیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق اس گھاتک فائٹر جیٹ کو امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر بنایا ہے جسے اسرائیل کے زخیرے کا سب سے گھاتک ہتھیار بتایا جا رہا ہے اس کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فائٹر جیٹ ریڈار کو چکمہ دینے میں بھی ماہر ہے اور نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق ایران کے پرمانوں بم بنانے کی تیاری نے اسرائیل کی چندہ اور بڑھا دیئے حالانکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لڑاکو ویمان ایران کی سیما میں گھسے بنا ہی اس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پوری طرح ڈارہ ہوا کیونکہ اسرائیل ایران کو پرمانوں کارکرم بند کرنے اور ایسا نہیں کرنے پر اس پر حملے کی کئی بار دھمکی تک دے چکا ہے جوکہ ایران ہر حال میں پرمانوں طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے اور آروپ ہے کہ وہ پچھلے کئی سال سے چوری چھپے پرمانوں بم بنانے میں جھٹا ہے کیونکہ کچھ روز پہلے امریکہ کے رکشہ ویباغ پیٹاگون کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران صرف دو ہفتوں کے اندر پرمانوں بم بنا سکتا ہے جس سے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کو ہے کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر ایران نے بم بنا لیا تو پھر اسے روک پانا آسان نہیں ہوگا اس لیے اسرائیل ایران کو پروانوں کارکرم بند کرنے کی دھمکی دینے میں جھٹا تھا اور یہاں تک کہ وہ ایران کو روکنے کے لیے اس پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار تھا لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کے حملے کے بعد سب کچھ اُلٹ گیا کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بہانے ایران اسرائیل کو سبق سکھانے کی تیاری میں جھٹ گیا اور اسرائیل کو دنیا سے مٹانے کی رننیتے پر کام کرنے لگا پششمی میڈیا کے مطابق حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد ایران اسے بھنانے میں جھٹ گیا حالکہ وہ پہلے سے ہی اسرائیل کے خلاف حماس اور ہزباللہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے آروپ ہے کہ وہ ان دونوں چرم پنتی سنگٹنوں کو کئی سال سے فند دینے کے ساتھ گھاتک اور خطرناک ہتھیاروں کی بھی سپلائی کرتا آ رہا ہے لیکن جیسے ہی حماس نے اسرائیل کے خلاف حیود چھیڑا اور نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اسی لیے ایران ہزباللہ اور حماس کو اکسانے کے ساتھ خود بھی جنگ میں اترنے کی دھمکی دے رہا ہے حالکہ مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اس پینترے کو بہت خوبی سمجھ رہے ہیں اور اس سے نپٹنے کے لیے انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں مطلب اگر ایران نے جنگ میں شامل ہونے کی غلطی کی تو پھر اسے اسرائیل کے ساتھ سپر پاور امریکہ کا بھی قہر جھیلنا پڑے گا ادھر امریکہ نے اسرائیل کو غازہ میں زمینی حملے کے لیے ہری جھنڈی دے دی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے امریکی راجپتی جو بائیڈن نے اسے یہ بھروسہ دیا یہ جانکاری برٹن کے حبار ٹیلی میل نے دی جس نے حماس اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ کے بھینکر ہونے کا چانس بڑھا دیا کیونکہ اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کی قسم کا رکھ دی اور بنا رکے غازہ پر ہوای حملے کر رہا ہے دن ہو یا رات اسرائیل کی غازہ میں ائر سٹرائک جاری ہے اور اب وہ زمینی حملے کے لیے بھی تیار ہے جس کے لیے اسے بائیڈن سے ہری جھنڈی مل چکی ہے یہ دعویٰ برٹن کے اخبار ٹیلی میل نے کیا اخبار نے جانکاری دی کہ اسرائیل دورے کے دوران بائیڈن نے نتنیاہو سے اس بارے میں بات کی اور دو ٹوک بول دیا کہ غازہ پر زمینی حملے کے پلان میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور اب تو بائیڈن نے خود اسرائیل کو حماس کے خاتمے کا گرین سگنل دے دیا ہے حماس سے جنگ کے بیچ اسرائیل پہنچے بائیڈن نے ٹیلیویو میں قریب آٹھ گھنٹے بتائے اس دوران وہ کیول نتنیاہو سے ہی نہیں بلکہ ان کی وار کیابنٹ کے دوسرے سدستیوں سے بھی ملے اور اس کے علاوہ ان کی اسرائیل کے رکشہ منتری یواب گلانٹ سے بھی ملاقات ہوئی جنہوں نے بائیڈن سے کھل کر بول دیا کہ حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ لمبی کھچ سکتی ہے بائیڈن اور یواب گلانٹ کی بیچ ہوئی باتچیت سے جڑی یہ جانکاری برٹن کے اخوار ڈیلی میل نے دی جس کے بعد اسرائیل کی حماس کے خلاف چل رہی بھینکر جنگ کے لمبے کھچنے کا چانس بڑھ گیا کیونکہ ایسا کسی اور کو نہیں بلکہ خود اسرائیل کے رکشہ منتری یواب گلانٹ کو لگتا ہے اور انہوں نے یہ بات بائیڈن کو بھی بتا دیا اور دو ٹوک سبدوں میں کہہ دیا کہ لمبے وقت تک اسرائیل کو امریکی مدد کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کیونکہ حماس اور اسرائیل کی جنگ لمبی کھچ سکتی ہے ڈیلی میل نے اپنی رپورٹ میں جانکاری دی کہ اس وارے میں کیول اسرائیل کے رکشہ منتری ہی نہیں بلکہ نتنیاہو کے ویرودھی بینی گانس نے بھی بائیڈن سے چرچہ کی یعنی نتنیاہو کے منتری اور ویرودھی دونوں نے حماس سے لمبی جنگ کی آشنگ کا جتائی اور امید جتائی کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا کیونکہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کے پہلے دن سے ہی امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یہی نہیں جیسے ہی امریکہ کو حماس کے اسرائیل میں خون خرابہ کرنے کی خبر ملی جس کے بعد وہ بھومت دے ساغر میں سکری ہو گیا اور اس نے اپنے تین تین ائرکرافٹ کیریئر بھومت دے ساغر میں بھیج دی جن میں امریکہ کا جیرلڈ فورڈ ائرکرافٹ کیریئر بھی شامل ہے جیرلڈ فورڈ کو دنیا کا سب سے بڑا ائرکرافٹ کیریئر مانا جاتا ہے اور اس کی اونچائی 76 میٹر ہے یعنی یہ کتب منار سے بھی اونچا ہے جس کی قشمتہ ایک لاک ٹن سے زیادہ ہے اور اس پر 70 فائٹر جیٹ ایک ساتھ لے جائے جا سکتے ہیں یعنی اسرائیل کی سرکشہ کے لیے امریکہ نے اپنے طاقتور ہتیار بھیج دیئے یہی نہیں پہلے امریکی ویدیش منتری آنٹینی بلنکٹ اسرائیل پہنچے اور پھر بائیڈن نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا حالانکہ امریکہ نے اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ غازہ میں عام لوگوں کو مارنے کے خلاف ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل غازہ پر قبضہ کرے لیکن بائیڈن نے حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور اسرائیل دورے پر انہوں نے یہ بات دورائی اور جیسے ہی بائیڈن اسرائیل سے نکلے اسرائیل نے غازہ پر حملے تیز کر دیا اور حماس کے سیکنوں ٹھکانوں کو برباد کر دیا حالانکہ اس بار بھی اس نے ائر سٹرائک ہی کی اور غازہ پٹی میں حماس کے سیکنوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیل کی سینہ نے حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں غازہ پٹی میں بنی امارتیں ایسے اڑتے دیکھی مانو جوالا مکھی پھٹا ہو اسرائیل کی غازہ پر ائر سٹرائک کی تصویریں فلسطین نے بھی جاری کی جن میں اسرائیل کے راکٹ غازہ میں گرتے دیکھیں ایک راکٹ گرنے کے بعد تو ایسا دھماکہ ہوا کہ کان کے پردے پھٹ جائیں اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے تیرمے دن اس نے حماس کے سیکنوں ٹھکانوں کو ختم کر دیا جن میں حماس کے سینے ٹھکانے سرنگیں اور مسائل لانچ کرنے والی جگہیں شامل تھی لیکن حماس کے ٹھکانوں کو برباد کرنے کے چکر میں اسرائیل نے غازہ کو کھنڈہر میں بدل دیا وہاں مکان کم اور ملبا زیادہ دیکھیں کیونکہ فلسطین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی مسائلوں سے عام لوگوں کے ٹھکانے بھی ختم ہو گئے اتری غازہ تو پورا کا پورا برباد ہونے کے گگار پر پہنچ گیا اور اگر اسرائیل کی سینہ غازہ پٹی میں گھز گئی تو پھر غازہ میں ایسی برباد یہ ہو سکتی ہے جیسی کسی نے سوچی بھی نہیں ہوگی کیونکہ غازہ پٹی کی سیما پر اسرائیل کے لاکھوں سینک کھڑے ہیں جن کا ساتھ اسرائیل کا دی نائن آر بلڈوزر دے گا جو اسرائیل کے لاکھوں سینکوں کے آگے چلے گا اسرائیل کا دی نائن آر بلڈوزر چھپیس فیٹ لمبا ہے جس پر نہ تو مسائلوں اور نہ ہی بارودی سرنگوں کا اثر پڑتا ہے کیونکہ اس بختربند بلڈوزر پر پندرہ ٹن کا کبچ لگا ہوا جو دوسمن کی گولیاں مسائلوں کو اسرائیل کے سینکوں تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دے گا اور اگر کچھ مسائلیں یا گولیاں دی نائن آر بلڈوزر کو پار کر گئیں تو پھر ان کا سامنا اسرائیل کے شکتشالی مرکوا ٹینک سے ہوگا کیونکہ اسرائیل کے تین لاکھ سینکوں کے ساتھ اس کے مرکوا ٹینک بھی غازہ میں گھسیں گے جو چلتے چلتے دشمن کو اڑا سکتے ہیں مطلب آسمان کے بعد غازہ پر زمین سے اٹیک ہو سکتا ہے جس کے لیے اسرائیل کو اس کے سب سے پکے دوست امریکہ کا ساتھ مل چکا ہے حالانکہ اسرائیل یہ حملہ کب کرے گا یہ سمیتے نہیں ہوا ہے لیکن اسرائیل کے تیور ایسے ہیں کہ غازہ میں کسی بھی سمیہ اس کی سینہ گھس جائے گا اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غازہ میں گھسنے کے لیے اسرائیل کی سینہ پوری طرح تیار ہے پچھلے کئی دنوں سے زمینی حملے کے انتظار میں کھڑی اسرائیل کی سینہ کسی بھی وقت غازہ میں گھس سکتی ہے اور اس کے بعد غازہ میں حماس کے لڑاکوں پر قہر ٹوٹ پڑے گا کیونکہ پچھلے بارہ دن سے جاری جنگ میں ابھی تک اسرائیل نے غازہ پر صرف ہوای حملے ہی کیے ہیں لیکن اب اسرائیل کی زمینی سینہ بھی حماس کے خوخار لڑاکوں کا کام تمام کرنے پہنچنے والی ہے کیونکہ امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کے غازہ پر زمینی حملے کرنے کو ہری جھنڈی دے دی اور غازہ پر حملے کے لیے اسرائیل کی زمینی سینہ پہلے سے ہی بورڈر پر پینات اور جیسے ہی نیتنیاہو کا آدیش ہوگا اسرائیل کی سینہ غازہ پر تابر توڑ زمینی حملے شروع کر دے گی کیونکہ پچھلے کئی دن سے اسرائیل کی سینہ غازہ کے قریب ہی اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے اور وہ پلسطین کے علاقے میں گسنے کے لیے پوری طرح تیار اور وہاں سے سامنے آئی تصویروں میں غازہ پر حملے کے لیے اسرائیل کی زمینی سینہ بیتاب دکھائی دی جو نیتنیاہو کے ایک آدیش پر غازہ کو ہماس کی قبرگاہ بنا سکتے ہیں کیونکہ غازہ پر زمینی حملے کی تیاری اسرائیل کی سینہ کئی دن پہلے ہی کر چکی ہے سینہ پورے لاو لشکر کے ساتھ میدان میں ڈٹی ہوئی جو کبھی بھی غازہ میں داخل ہو سکتی جس میں قریب ایک لاکھ سینکوں کے ساتھ ٹینک بختر بند گاڑیاں اور توپیں شامل ہوایی حملوں سے تو اسرائیل کی سینہ پہلے ہی ہماس کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر اسے بے حال کر چکی ہے اور اب زمینی سینہ بھی ہماس کے لیے قہر بن کا ٹوٹ سکتی ہے لیکن ہماس بھی اسرائیل کے آگے اتنی جلدی گھٹنے نہیں ٹھیکے گا کیونکہ وہ پہلے ہی کیا چکا ہے کہ اس کے خونخار لڑا کے اسرائیل کے ہر حملے کا جواب دینے کے لیے بے چین ہے یعنی ایران کے سمرتھن کے بعد ہماس دگنی طاقت سے اسرائیل کی سینہ پر عملہ کرے گا اور ہماس پہلے ہی چتاونی دے چکا ہے کہ اگر اسرائیل کی سینہ غازہ میں گھسی تو ایسی جنگ چھڑے گی جو اتحاس میں کبھی نہیں ہوئی جبکہ اسرائیل بھی قسم کھا چکا ہے کہ وہ ہماس کو تواہک کیے بنا نہیں رکے گا اسی لیے اس نے غازہ پر زمینی حملے کی تیاری پوری کر دی اور کئی دن پہلے ہی اسرائیل نے اتری غازہ کو خالی کرنے کا فرمان جاری کر دیا تھا جس سے اسرائیل کی سینہ جب ہماس کے لڑاکوں پر قہر بن کر ٹوٹے تو اس حملے میں عام ناغرکوں کی جان کو نقصان نہ پہنچے اور غازہ پر اسرائیل کی طرف سے زمینی حملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے سیما کے قریب اس کی پوری پوجھ جنگ کے سامان کے ساتھ تیار کھڑی ہے اور اب دنیا کو ہماس اور اسرائیل کی جنگ کا وہ روب دکھے گا جس کی کسی نے بھی کلپنا تک نہیں کی ہوگی کیونکہ اسرائیل کی سینہ اپنے لاکھوں سینکوں اور گولہ بارود کے ساتھ غازہ پر زمینی حملے کی تیاری میں ہے تو وہیں ہماس نے بھی اپنے خوخار لڑاکوں کے دم پر اسرائیل کو سبق سکھانے کی ڈھان لیے اور ابھی تک ہماس اور اسرائیل جنگ میں جو کچھ ہوا وہ آنے والی جنگ کا صرف ٹریلر ہی کہا جائے گا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کی طاقت پوری دنیا میں کسی سے چھپی نہیں ہے اس کے پاس دوہزار دو سو ٹینک چھپنہزار دو سو نبیے بختربند گاڑیاں چھے سو سے زیادہ آٹومیٹک توپوں کے علاوہ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹم بھی اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس قریب ساڑھے چھے لاکھ سینک ہے جس میں قریب دو لاکھ سینک جنگ کے لیے ہر سمیں تیار رہتے ہیں ساتھی آٹھ ہزار سے زیادہ ارد سینک بلکہ جوان بھی اس کے پاس ہے جبکہ اس بار ہماس کی طاقت بھی کم نہیں ہے سات اکتوبر کو جب اس نے اسرائیل پر ایک ساتھ پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ دھا گئے تھے تب ہی دنیا کو سمجھ آ گیا تھا اس بار اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے ہماس پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترا ہے اور دعوی کیا جا رہا ہے کہ غازہ میں ہماس کا سیکرٹ ہتھیار اسرائیل کی سینہ کے پاسینے چھوڑا سکتا ہے وہاں اسرائیل کی سینہ کا سامنا پانچ سو کلومیٹر میں پھیلی سرنگوں کے جال سے ہوگا جس میں چھپے ہماس کے لڑاکیں اسرائیل کی سینہ کے لیے بڑی چنوٹی بن سکتے ہیں اور غازہ کی دھرتی کے نیچے بنی سرنگوں کی بھول بھلائیاں سے پار پانا اسرائیل کی سینہ کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ ہماس کے لڑاکوں کے لیے وہ سرنگیں پناہ گاہ ہیں جبکہ اسرائیل کی سینہ کے خلاف وہ بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتی ہیں اور لمبے وقت سے ان سرنگوں کا پتہ لگانے میں جوٹی اسرائیل کی سینہ ناکام رہی مانا جاتا ہے کہ ان سرنگوں میں ہماس کے لڑاکوں کا سب سے خفیہ ٹھکانہ ہے اور انہوں نے وہاں اپنے راکٹ اور گولہ بارود کا زخیرہ چھپا کر رکھا ہے اس لیے پانسو کلومیٹر کی ان سرنگوں کا جال اسرائیل کی سینہ کے لیے ایسی بھل بھلائیاں ہیں جس میں ایک بار پھسنے کے بعد اس کے سینکوں کا ہماس کے لڑاکوں سے بچ کر باہر نکلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے اس لیے اسرائیل کی سینہ پوری رننیتی بنانے کے بعد ہی غازہ پر حملے کی تیاری میں ہیں کیونکہ ہماس کی قید میں اب بھی اسرائیل کے دو سو سے زیادہ بندھک موجود ہیں جنہیں ابھی تک اسرائیل کی سینہ نہیں چھوڑا پائی ہے اس لیے اسرائیل کی سینہ اب غازہ پر زمینی حملے کی تیاری میں ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کی سینہ کے سامنے ان بندھکوں کو زندہ اور صحیح سلامت واپس لانا بڑی چنوٹی ہوگی کیونکہ ساتھ اکتوبر کو ہماس نے اسرائیل پر حملہ کر دو سو سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنا لیا تھا جنہیں چھوڑانے اور ہماس کو ختم کرنے کی اسرائیل کی سینہ نے قسم کھائی تھی لیکن بارہ دن کی جنگ کے بعد بھی اسرائیل کی سینہ ان بندھکوں کا پتہ نہیں لگا پائی جبکہ اسرائیل کی سینہ غازہ پر زمینی حملہ کرنے کی پوری تیاری کر چکی ہے ایسے میں اگر ہماس کے لڑاکوں نے ان بندھکوں کو نقصان پہنچایا یا حملے کے دوران ان بندھکوں کی جان کو خطرہ ہوا تو نتنیاہو دنیا بھر میں بری طرح گھر سکتے ہیں کیونکہ ان بندھکوں میں اسرائیل کے علاوہ بھی کئی دیشوں کی لوگ شامل ہیں اور ہماس بھی جانتا ہے کہ وہ بندھک ہی اسرائیل کے خلاف جنگ میں اس کی سب سے بڑی طاقت اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑی کمزوری ہیں اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ہماس نے ان بندھکوں کو سرنگوں میں چھپا رکھا اس سے پہلے دوزار گیارہ میں بھی ہماس ایسا ہی کر چکا ہے اور اس بار بھی ہماس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد اس کے دو سو سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنا کر اسی کہانی کو دھرا دیا اس سے پہلے دوزار گیارہ میں ہماس نے اسرائیل کے ایک سینک کو اگوا کیا تھا جسے چھوڑانے میں سیکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی لیکن اسرائیل کی سینہ اگوا ہوئے سینک کو چھوڑانے میں ناکام رہی تھی جس کے بعد چرم بندی سنگچن ہماس نے بندھک سینک کے بدلے اسرائیل سے قیدی کو چھوڑنے کی مانگ رکھی اور ہماس کے شرط کے سامنے نتنیاہو سرکار کو جھکنا پڑا جس کے بعد اسرائیل نے ایک ہزار سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا تھا جس میں سیکڑوں لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اسرائیل میں آتنک پھیلانے کے آروپ میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی مانا جا رہا ہے کہ دوزار گیارہ کے اسی کامیابی کے بعد ہماس نے ایک بار پھر بندکوں والا طریقہ اپنایا اس بیچ غازہ پر زمینی حملے کے دوران ٹینکوں کو بچانے کے لیے اسرائیل کی تیاری سامنے آئی زمینی حملے کے لیے غازہ کو گھیر کر سیکڑوں ٹینکوں کے ساتھ اسرائیل کی سینہ کئی دن سے کھڑی ہے اور اس بیچ اسرائیل کی سینہ کے ٹینکوں کے کچھ تصویریں سامنے آئیں جن کے اوپر جالیدار چھتری جیسا کچھ لگا دکھا دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کی سینہ نے غازہ پر زمینی حملے کے دوران اپنے ٹینکوں کو بچانے کے لیے یہ تیاری کی ہے اصل میں اسرائیل کے ٹینکوں کے اوپر لگی اس چھتری کو انٹی ڈرون کیج یا انٹی ڈرون گریل کہتے ہیں یہ ٹینک کے اوپر لگی مشین گن کو چلانے والے جوان کو آتم گھادی ڈرون حملوں سے بچاتی ہے اس پر چھوٹے موٹے ڈرون حملوں کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ ٹینک کے اوپر لگی ایک گریل ان حملوں کو سمحل لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو سکتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں جاتی ادھر جنگ کے بیچ اسرائیل نے مانا کہ ہماس کو پوری طرح ختم کرنے میں چھے سے آٹھ مہینوں کا سمائے لگ سکتا ہے حالانکہ اسرائیل لگاتار غازہ پر ممباری کر رہا ہے اور اس کے ایک لاکھ سے زیادہ سینک حملے کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن اتنے ہتھیار اور سینک ہونے کے باوجود اسرائیل ہماس کو پوری طرح ختم نہیں کر پائے گا سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق امریکہ کے سرکشہ ویبھاگ کا ماننا ہے کہ اگر اسرائیل نے غازہ پر زمینی کارروائی کی تو اسے بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے ساتھی اسے جنگ جیتنے کے لیے چھے سے آٹھ مہینے کا سمائے لگے گا یہی نہیں ہماس کے لڑاکے غازہ کے چپے چپے سے واقع ہوئے ہیں ایسے میں اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اسے کامیابی بہت جلد نہیں ملے گی اس سے پہلے دوہزار پانچ میں جب اسرائیلی سینک غازہ میں گھسے تھے تب ہماس کے لڑاکوں نے ان کی ہتھیا کر دی تھی اس بیج دکشن کوریا کے دعوے کے بعد اسرائیل نے بھی اتر کوریا پر ہماس کو ہتھیار دینے کاروب لگا دیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق ہماس کے بھیشن حملوں میں اتر کوریا کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا اور حملوں کے بعد اسرائیل نے جب ان ہتھیاروں کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ یہ ہتھیار اتر کوریا میں ہی بنے تھے جس کے دم پر ہماس نے اتنا بڑا حملہ کیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق ہماس نے حملوں میں ایف سیون راکٹ کا استعمال کیا تھا ایف سیون راکٹ بختر مند گاڑیوں کو تباہ کرنے میں سکشم ہوتے ہیں اور ان راکٹوں کو اتر کوریا میں تیار کیا جاتا ہے اس سے پہلے دکشن کوریا نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہتھیار ایران کی مدد سے حماس تک پہنچائے گئے تھے اتنا ہی نہیں اسرائیل نے اتر کوریا پر حماس کے سمرتھن کا بھی آروپ لگایا حالانکہ اتر کوریا نے اپنے اوپر لگے ان آروپوں سے انکار کیا اور سعودی عرب کے چینل الاربیہ کے مطابق اسرائیل کے پردھان منتری بینیمن نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ حماس کے حملے کے پیچھے کچھ مسلم دیشوں نے بڑی سازشٹر چیتے تاکہ سعودی عرب کے ساتھ ہوئے اسرائیل کے شانتی سمجھوتے کو ختم کروائے جا سکتے پچھلے مہینے ہی دونوں دیشوں نے امریکہ کی پہل پر دشمنی بھلا کر شانتی سمجھوتا کرنے کا پریاست کیا تھا لیکن اسرائیل اور حماس کی جنگ کی وجہ سے تین دن پہلے سعودی عرب نے اس سمجھوتے کو ٹال دیا تھا اور دوٹو کہتا کہ وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمجھوتا کرنے کی ستھی میں نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ شانتی سمجھوتا کر کے سعودی عرب دنیا بھر کے مسلم دیشوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا سعودی عرب پلسطین کا سمرتھک ہے لیکن اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ اس نے آگے بڑھایا تھا اسرائیل نے بھی سعودی عرب سے دوستی کر کے مسلم دیشوں کے ساتھ اپنی نزدیکیاں بڑھانے کی کوشش کی تھی لیکن سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد بات بگڑ گئی اور یہ سمجھوتا کھٹائی میں پڑ گیا اس بیچ نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ ایران سمیت کچھ مسلم دیش نہیں چاہتے کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کی دوستی ہو اسی وجہ سے حماس کے حملے کے پیچھے انہوں نے بڑی سازش کا آروف لگا دیا ادھر بھیشن جنگ کے بیچ حماس کی نچابہ فورس اسرائیل کی سینہ کے لیے بڑی مسیبت بن گئی کیونکہ اس کے خوخار لڑاکوں نے وہاں قتلے آم مچا دیا جنہیں قابو کرنا اسرائیل کی سینہ کے لیے جنگ میں جیت حاصل کرنے جیسا ہوگا کیونکہ حماس کی نچابہ فورس اسرائیل پر لگاتار نشانہ بنا رہی ہے اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جنگ میں نچابہ فورس سے نپٹنا ہی اسرائیل کی سینہ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بن گئی اسرائیل کی سینہ کے مطابق مہا ساتھ اکدوبر کو ہوئے بھیشن حملوں میں نچابہ فورس کا ہی ہاتھ تھا جس نے حملے سے پہلے پوری پلاننگ کیا اور اسرائیل پر ایک ساتھ پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ داگ دیئے جس سے پورا اسرائیل تھررا اٹھا اور ہزاروں لوگوں کی چاند چلی گئے لیکن ان حملوں کے جواب میں نچابہ فورس کا سامنا کرنا اور نچابہ فورس کے خونخار لڑا کے محمد ابو شملہ کو مار گرائے تھا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ محمد ابو شملہ کے گھر کو ہماس نے اپنے ہجار رکھنے کا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا جس پر ایک کے بعد ایک حملے کر اسرائیل کے سینکوں نے تبھا کر دیا تھا بڑی بات یہ کہ اس کا گھر غازہ پٹی کے رفع علاقے میں تھا جو غازہ پٹی کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی دکشنی دشاں میں ہے یعنی مصر کی سیما کے نزدیک ہے کیونکہ دکشن میں غازہ پٹی کی سیما مصر سے لگتی ہے اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی تھی کہ غازہ پر کیے گئے حملوں میں نچابہ کے مکھیالے کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا لیکن نچابہ فورس کے لڑاکوں سے نپٹنا اسرائیل کے سینکوں کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں خاص طور پر گھات لگا کر حملے کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے جو کسی بھی ٹھکانے پر راکٹ داگنے میں ماہر ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ احماس کے آقا خود ان لڑاکوں کو چنتے ہیں جس کے بعد انہیں کڑی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی انہیں ہتیار اور ویسپورٹکوں کو سبھالنے کے لیے خاص ٹریننگ بھی دی جاتی ہے نچابہ فورس کے لڑاکوں کو سرنگوں کے ذریعے گھسپیٹ کرنے اور انٹی ٹانک مسائلوں سے حملوں کو انجام دینے میں بھی مہارت حاصل ہے دعویٰ ہے کہ نچابہ فورس سال دوزار چودہ میں غازہ یدھ میں بھی شامل رہی تھی جس نے اسرائیل کی سینہ پر کئی گھا تک حملے کیے تھے جس کے بعد اسرائیل کی اور سے آپریشن پروٹیکٹیو ایج چلائے گیا تھا جس میں حماس کی نچابہ فورس کے کئی لڑاکیں مارے گئے تھے اس بیج اسرائیل کی سینہ نے حماس کے سب سے خوخار کمانڈر محمد دعیف کی فوٹو آواز اور اس کی کرتوتوں کی جانکاری دنیا کے سامنے رکھی اسرائیل کی سینہ نے محمد دعیف کو سات اکتوبر کوہ حملے کا ماسٹر مائنڈ بتاتے ہوئے اس کے خاتمے کی بھوششمانی کر دی اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے لوگوں کو خون کے آنسو رولانے والے حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر ماریں گے اسرائیل کی سینہ نے پہلی بار آدھکاری کروپ سے محمد دعیف کی چار تصویریں اور اس کی آواز کو دنیا کے سامنے رکھا اسرائیل کی سینہ نے سوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کر دعیف کی کروڑتا کو بیان کیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق محمد دعیف نے ہی سات اکتوبر کو اسرائیل پر زمین آسمان اور پانی کے راستے ایک ساتھ اچانک حملہ کرنے کی پوری پلاننگ رچی تھی اور اسرائیل کی میڈیا کے مطابق وہ اس حملے کی تیاری پچھلے دو مہینے سے نہیں بلکہ پچھلے دو سال سے کر رہا تھا لیکن اسرائیل کی خوبیہ ایجنسی مساد اور اسرائیل کی سینہ اس کی تیاریوں کا پتہ لگانے میں چک گئی تھی اور یہی غلطی پورے اسرائیل کے لیے بہت بھاری پڑ گئی محمد دعیف کے تیار کی ہوئے حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر ایسا کورام مچایا کہ پوری دنیا دہل گئی لیکن اسرائیل کی خوبیہ ایجنسی مساد اور وہاں کی سینہ محمد دعیف کو ہلکے میں لینے کی اپنی بڑی غلطی کو صدھارنے میں جھٹی ہے اور اس لیے مساد کے ایجنٹ اور اسرائیل کی سینہ کے جوان دن رات بھول کر اسے ڈھونڈنے میں جھٹے ہیں کیونکہ سات اکٹوبر کو حملے کے بعد سے ہی محمد دعیف غائب ہے اور دنیا کی سب سے خطرناک خوبیہ ایجنسی مساد اور اسرائیل کی سینہ کے ریڈار سے باہر حماس کے اس کمانڈر کے بارے میں کئی طرح کتابیں ہیں سعودی عرب کی نیوز چینل الاربیہ کے مطابق محمد دعیف کو حماس کے زیادہ تر لڑاکوں نے بھی نہیں دیکھا ہے حماس کے کچھ ٹاپ کمانڈر اور نیتا ہی اس سے مل سکتے ہیں الاربیہ کے مطابق زیادہ تر وقت وہ غازہ میں بنی سرنگوں میں چھپا رہتا ہے مطلب یہ کہ اسرائیل کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چوبنے والے محمد دعیف کو حماس کے لڑاکے اور پلسطین کے لوگوں نے بھی کم ہی دیکھا ہے اس لیے اسے دبوچنے میں مساد جیسی خفیہ ایجنسی کو بھی ناکو چنے چوانے پڑ رہے ہیں لیکن اسرائیل نے اس کی تصویریں اور آڈیو ٹیپ جاری کر کے یہ سنکیت دے دیئے کہ جلد ہی محمد دعیف ان کی گرفت میں ہوگا اسرائیل کی سینہ کے مطابق سات اکتوبر کو حملے کے دن محمد دعیف نے جو آڈیو ٹیپ جاری کیا تھا اس میں وہ دوزار اکیس میں ال اقصہ مسجد پر ہوئے حملے کا ذکر کرتے ہوئے بدلہ لینے کی بات کہتا سنا گیا تھا کیونکہ دو سال پہلے ال اقصہ مسجد میں اسرائیل کی سینہ کے حملے نے دنیا بھر کے مسلم دیشوں کا خون کھولا دیا تھا اور چونتیس سال سے اسرائیل کے خلاف نفرت کی آگ میں جل رہے محمد دعیف کے لیے تو اس گھٹنا نے آگ میں گھی کا کام کیا اسرائیلی سینہ نے جو ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اس میں محمد دعیف اسرائیل پر حملے والے دن کو فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑا دن بتاتا سنائی دیا امریکی نیوز چینل سینن کے مطابق محمد دعیف دوزار اکیس میں مسلمانوں کے پویتر ستھل ال اقصہ مسجد پر اسرائیل کے حملے کے بعد سے ہی اسرائیل سے بدلہ لینے کی کوشش میں جھٹا تھا اور اس کے لیے اسرائیل کی سینہ کے ناک کے نیچے اس نے حماس کے لڑاکوں کے لیے کئی ٹریننگ کیمپ بنا رکھے تھے جس کی جانکاری تک اس نے مساد کے ایجنٹوں اور اسرائیل کی سینہ کو نہیں لگنے دی حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب محمد دعیف نے دنیا کی سب سے خطرناک خوپی ایجنسی مساد کو چکمہ دیا اس سے پہلے بھی سات بار حماس کے سخوخار کمانڈر کو پکڑنے اور مارنے کی کوشش مساد کے ایجنٹوں نے کی تھی لیکن ہر بار ناکامی ہی ہاتھ لگے کیونکہ مساد کے ایجنٹوں کے لیے اسے پہچاننا سب سے بڑی چنوٹی ہے حماس کے کمانڈر محمد دعیف کی صرف چار تصویریں ہی اسرائیل کی سینہ اور مساد کے پاس موجود ہیں جن میں وہ الگ الگ پہناوے اور ہلیے میں نظر آتا ہے کسی تصویر میں اس کی موچے ہیں تو کسی میں وہ بینا موچوں کے نظر آ رہا ہے بریجن کی میڈیا کے مطابق بیٹے کئی سال سے محمد دعیف کا چہرہ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے مساد کے ایک پورو ایجنٹ کے مطابق پوری پلاننگ کے ساتھ سات بار اسے مارنے کی کوشش کی گئی لیکن ہر بار وہ اپنا ہلیہ بدل کر بچ نکلا حالانکہ مساد کا دعویٰ ہے کہ ایک حملے کے دوران اس نے اپنی ایک آنکھ ایک ہاتھ اور ایک پیر گواں دیئے مساد کا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ اس حملے میں اس کے کان کے پردے تک پھٹ گئے تھے یعنی وہ سن بھی نہیں سکتا لیکن اس کے بعد بھی وہ اسرائیل کی ناک میں دم کیے ہوئے اسرائیل کے کوئی نقشے سے مٹانے کی قسم کھا چکا محمد دعیف حماس کے لڑاکوں کے لیے کسی ہیرو کی طرح اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس کے ایک اشارے پر حماس کی ملٹری ونگ کے لڑاکیں مرنے مارنے کے لیے تیار رہت ہیں جس کی ایک تصویر ساتھ اکتوبر کو اسرائیل میں پوری دنیا نے دیکھی اسرائیل کی میڈیا کے مطابق دوہزار چودہ میں اسرائیل کی سینہ نے ایک آپریشن کے دوران غازہ پٹی میں اس کے گھر پر ایک زوردار ہوای حملہ کیا تھا اس حملے میں اس کی بیٹی اور پتنی کے ساتھ پریبار کے کچھ اور سدستیوں کی موت ہو گئی تھا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسی حملے میں محمد دعیف بری طرح گھائل ہو گیا تھا لیکن اس کی جان بچ گئی تھا بعد میں وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور وہاں کی سینہ سے بچتے ہوئے غازہ کی سرنگوں میں چھپ گیا اور وہیں سے چھپ کر اسرائیل میں کوہرام مچانے کی سازشیں رچنے لگا کہا جاتا ہے کہ بیٹی اور پتنی کی موت کے بعد محمد دعیف اور زیادہ خونخار ہو گیا اس بیچ اسرائیل حماس پر مسائل پر مسائل چلا کر اپنی قبھ کھوڑنے میں لگا ہے مگر حماس نے اسرائیل کے ساتھ اب مائن گیم بھی کھیلنے شروع کرتا یعنی حماس ایسی جنگ میں جھٹ گیا ہے جس میں وہ بینہ ہتھیار چلائے صرف اپنے دماغ سے چالیں چل کر اسرائیل کو چت کرنے کی کوشش میں اس کے لیے وہ اپنے قبضے میں موجود دو سو سے زیادہ بندھکوں کو ہتھیار بنا کر اسرائیل کو بلاک میل کر رہا ہے اور اسی وجہ سے اس نے 21 سال کی اسرائیل کی اس روتی بلکتی لڑکی کا ویڈیو جاری کیا جسے اسرائیل سے اگوا کیا گیا تھا ویڈیو میں وہ لڑکی خود کو اپنے پریبار سے ملوانے کی گوہار لگاتی دکھی یہ ویڈیو جاری کر کے حماس نے نہ صرف اسرائیل کو ڈرانے کی کوشش کی بلکہ فرانس پر بھی دباب بنایا کیونکہ اس لڑکی کے پاس فرانس کی بھی ناغرکتا ہے اس لئے ویڈیو کو دیکھ کر فرانس کی راشتفتی بھڑک کر حماس کی چال اس کے لئے کام کر گئے کیونکہ بھلے ہی اسرائیل نے بندھک بنایا گئے لوگوں کو چھڑانے کیلئے حماس کے آگے سر نہ جھکایا ہو مگر فرانس کا اپنے ناغرک کیلئے دل پسیج گیا اصل میں حماس کے لڑکے اپنے ساتھ اسرائیل سے لوگوں کو اٹھا کر غازہ لے کر ہی اس لئے گئے تھے تاکہ ان کے بدلے میں اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کروا سکے مگر حماس کی پلاننگ کے حساب سے کچھ ہوا نہیں کیونکہ اسرائیل نے بندھکوں کو رہا کروانے کے لئے باتچیت کی ٹیبل پر آنا تو دور حماس کے خلاف جنگ چھڑنے کا اعلان کر پوری کی پوری غازہ پٹک کا بجلی پانی بند کر دیا اور دو ٹوک کہہ دیا کہ جب تک حماس سارے کے سارے بندھکوں کو رہا نہیں کرے گا تب تک اس کا ہک کا پانی بند رہے گا یعنی اسرائیل نے بینا کسی شرط کے حماس کو لوگوں کو چھوڑنے کے لئے للکار دیا جنگ کے ایک ہفتے بعد بھی جب اسرائیل کے تیور ڈھیلے نہیں پڑے تو حماس نے پروپگینڈا پھیلانا شروع کر دیا اس نے بندھک بنائے گئے لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹوں کا استعمال چالو کر دیا اور ان پر ساتھ اکتوبر والے حملوں کے ویڈیو کی لائف سٹریمنگ کر دی خبر یہ تک ہے کہ حماس اپنے لیے سہانبھوتی بٹورنے کی کوشش میں ہے کیونکہ ویڈیو میں اس کے لڑاکے اس اسرائیلی لڑکی کی مرہمپٹی کرتے دکھے مطلب جس حماس کو اسرائیل نادزی بتا کر اس کے خاتمے کے لیے پوری دنیا سے ایک ساتھ آنے کی اپیل کر رہا ہے اس حماس نے اس کے بلکل اپنی مانویے امیج بنانے کا پروپگینڈا شروع کر دیا کیونکہ حماس کو سمجھ آ گیا کہ بھلے ہی اسرائیل بندھکوں کو چھڑوانے کے لیے آگے نہ آئے مگر دوسرے دیش حماس کے آگے جھگنے کو تیار ہو سکتے ہیں حماس نے جد دو سو تین لوگوں کو بندھک بنایا ہوا ہے ان میں صرف اسرائیل کے ہی لوگ نہیں ہیں بلکہ دوسرے دیشوں کے بھی ناغرک اس میں امریکی بھی ہیں فرانس کے ناغرک بھی ہیں اور برٹن جیسے دیشوں کے بھی لوگ ہیں اور دو سو سے زیادہ وہ لوگ صرف جوان ہی نہیں ہیں بلکہ ان میں تین سال کی ایک بچی سے لے کر چوراسی سال کی ایک بزرگ تک شامل ہیں ادھر امریکی راشتپتی بائیڈن کے اسرائیل سے نکلتے ہی موقع کی تلاش میں بیٹھے حماس نے پھر سے اسرائیل پر دھاوا بول دیا اور غازہ کی طرف سے اسرائیل پر دھڑا دھڑ راکٹ چلنے شروع ہو گئے اسرائیل کے تیلویو شہر کو حماس نے اپنا پہلا نشانہ بنایا کیونکہ جب تک بائیڈن تیلویو میں موجود رہے تب تک حماس کسی طرح شانت رہا مگر جیسے ہی بائیڈن وہاں سے روانہ ہوئے حماس نے شہر پر راکٹوں کی بوچھار کر دی جہاں سے سامنے آئی تصویروں میں رات کو ہوای حملوں کی چیخ چیخ کر چیتاونی دیتے سائرن لوگوں کو بھدہا آواز کی طرح ڈراتے سنائی دیئے سائرنوں کی آواز کے بیچ آسمان میں تیزی سے چمکتا حماس کا ایک راکٹ اپنے نشانے کی تلاش میں اڑتا نظر آیا مگر اسرائیل کے آئین ڈوم مسائل ڈیفنس سسٹم نے اسے مار گرائے تیلویو شہر یدھ کے پہلے دن سے ہی حماس کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے مگر ایک دن پہلے جیسے ہی تیلویو میں بائیڈن کے قدم پڑے حماس اچانک خاموش ہو گیا کیونکہ اگر بائیڈن پر ذرا سی بھی آنچ آتی تو امریکہ حماس کو حلال کر دیتا اس لئے بائیڈن کے تیلویو شہر میں موجود رہنے تک حماس نے چوتک نہیں کی مگر اس کے بعد اس نے دوبارہ تیلویو میں آتنک مچانا شروع کر دیا کیونکہ تیلویو اسرائیل کا ایک بہت اہم شہر ہے جو اسرائیل کے ارتویوستہ کی ریڑ کی ہٹی ہے غازہ شہر سے تیلویو قریب ستر کلومیٹر دور ہے اسرائیل بھلے ہی ییروشلم کے لیے فلسطین اور مسلم دیشوں سے لڑ رہا ہو لیکن تیلویو شہر اس کی لائف لائن ہے وہ آرثک اور سانسکرطک طور پر اسرائیل کی جان ہے اسرائیل کا مکھہ اندراشتری ائرپورٹ تیلویو میں ہے وہیں پر تیلویو سٹاک ایکسچینج بھی ہے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور پریٹن سے بھی تیلویو اسرائیل کو خوب کما کر دیتا ہے اس لئے تیلویو کو دہانے کا مطلب ہے اسرائیل کو گھٹنوں پر لانا یہی وجہ ہے کہ 1948 میں اسرائیل کے بننے کے بعد جب پہلی بار اس کی عرب دیشوں سے جنگ چھڑی تھی تیلویو تب بھی نشانے پر تھا اور اب بھی نشانے پر ہے اس بیچ حماس کی بے رہمی کے ثبوت پیش کرتا ہے ایک ایسا CCTV ویڈیو سامنے آئے جس نے پوری دنیا کی سانسیں اٹکا دیا یہ ویڈیو سات اکٹوبر کا بتائے گا یعنی اس دن کا جب حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر دھاوا بولا تھا اور صبح صبح انہوں نے دکشنی اسرائیل کے ستیرود شہر میں قتل عام مچا دیا تھا اور اس خوفناک دن کے اب سامنے آئے اس ویڈیو میں بھی حماس کی حیوانیت صاف نظر آئے دسویروں میں حماس کے ہتھیار بند لڑاکوں کا حجوم ستیرود کی سڑکوں پر موت بن کر منڈراتا دکھا ایک کالی کار سامنے سے گزرتی دکھی تو حماس کے لڑاکوں نے اس پر گولیاں چلا دی در کے مارے اس میں سوار لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کار سے نکل کر بھاگتے نظر آئے وہیں ایک چورائے پر ایک سلور رنگ کی کار حماس کے لڑاکوں سے بچ کر بھاگی تو حماس نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے دوڑا دی ستیرود شہر غازہ پٹی اور اسرائیل کے بارڈر کے کافی نزدیک ہے غازہ شہر سے اس کی دوری محض بارہ کلومیٹر ہی ہے اس لئے ساتھ اکٹوبر کو حماس کے لڑاکیں اسرائیل کی سیمہ پر لگی بارڈ کو توڑتے ہوئے اس تیرود میں داخل ہوئے تھے ایک دوسری تصویر میں حماس کا ایک لڑاکہ ایک کار کے ڈرائیور کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس کے شب کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا دکھا اس دوران گاڑی کا ایکسلیریٹر دب گیا اور وہ شب گاڑی کے ساتھ گزٹا ہوا چلا گیا اور غازہ بارڈر کے بارڈر کے پاس کبودز بیری بھی ایسے ہی علاقوں میں جہاں حماس کے لڑاکوں نے ساتھ اکٹوبر کو قتل عام مچایا تھا کبودز بیری میں حماس کے لڑاکوں نے قریب سو لوگوں کی حتیہ کر دی نیوز ایٹین کی ٹیم جب ان جگہوں پر پہنچی جہاں ساتھ اکٹوبر کو حماس کے لڑاکوں نے حیوانیت کی حد پار کر دی اور وہاں ایسا تانڈب مچایا تھا کہ دنیا دہل گئی تھی اس علاقے میں حماس کے قریب ستر لڑاکے گھا تک ہتھیاروں کے ساتھ گز گئے تھے اور وہاں ایسا قتل عام مچایا تھا کہ لوگوں کے خون کے چینٹے زمین ہی نہیں دیواروں پر بھی دکھائی تھی اسرائیل کے اس علاقے میں حماس کے لڑاکوں نے تابر توڑ بمباری کر کئی گھروں کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا اور وہاں موجود قریب سو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا گاؤں میں کوئی ایک ایسا علاقہ نہیں جہاں لوگ رہتے تھے اور وہاں آتنکی نہ پہنچے ہو اور لوگوں کو نشانہ نہ بنایا ہو بعد میں غازہ بورڈر کے پاس کبچ بیری میں جب اسرائیل کی سینہ پہنچی تو حماس کے لڑاکے اپنے ساتھ لائے گھا تک ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان ہتھیاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حماس کے لڑاکے کتنی تیاری کے ساتھ اس علاقے میں گھسے تھے حالانکہ اسرائیل کی سینہ نے حملے کے بعد پورے علاقے کو خالی کرا لیا تھا ادھر ویسٹ بینک کے رمالہ شہر میں فلسطینیوں اور اسرائیل کی سینہ کے بیچ جھڑپ جاری ہے بیٹے کئی دن سے اسرائیل غازہ میں لگتار حملے کر رہا ہے جس کے ویروض میں وہاں لوگوں نے مرچہ کھول دیا اور ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے جنہوں نے فلسطین کا جھنڈا لے کر اس کے سمرتھن میں پردرشن کیا اور فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرنے کے لیے ناربازی کی اس کے ساتھ ہی پردرشن کاریوں نے غازہ میں اسرائیل کی سینہ کے حملوں کو روکنے کی مانگ کی اس دوران وہاں لوگ سڑکوں پر آگزنی بھی کرتے دکھائی دئیے لیکن اس بیچ وہاں سیما پر تینات اسرائیل کے سینکوں سے ان کی جھڑپ ہو گئی کیونکہ کچھ پردرشن کاری اسرائیل کے سینکوں پر پتھراب کرتے نظر آئے جس کے جواب میں اسرائیل کے سینکوں نے بھی کار روائی کر دی پشمیشیا کے دیش قطر کے ٹی وی چینل الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کی سینہ نے ویسٹ بینک کے کئی علاقوں میں تابر توڑ پائرنگ کی کیونکہ ویسٹ بینک پر بھلے ہی اسرائیل کا قبضہ ہو لیکن وہاں زیادہ تر شرنارٹھی کیمپ ہے جن میں فلسطین کے ناغرک رہتے ہیں جو کسی بھی قیمت پر وہاں اسرائیل کا قبضہ نہیں چاہتے ہیں اور یہی وجہ رہی کہ فلسطین کے لوگ اسرائیل کی سینہ کے خلاف کھل کر ویروت جتاتے آئیں ویسٹ بینک کو لے کر اسرائیل اور فلسطین کے بیچ کا یہ ویواد لمبے وقت سے چل رہا ہے سال 1967 کے یدھ میں اسرائیل کی سینہ نے اس پر خبضہ کر لیا جبکہ فلسطین ویسٹ بینک کو اپنا حصہ مانتا ہے تاواہے کی ویسٹ بینک میں چرمپنتھی سنگٹھن ہماس کے لڑاکوں کا دب دبا ہے جو اسرائیل کی سینہ کے لیے تناب کی وجہ بنے ہوئے ہماس سے چھڑی جنگ سے پہلے بھی ویسٹ بینک کے ان علاقوں میں کئی بار ہماس کے لڑاکوں اور اسرائیل کے سینکوں کے بیچ جھڑپ ہوتی رہی ہے اس بیچ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے ویسٹ بینک کے نورل چمس شرنارتھی شیویر میں بنے ہماس کے لڑاکوں کے ایک دھکانے کو تباہ کر دیا اسرائیل کی سرکشہ ایجنسی شنبیت کے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آئے جس میں شرنارتھی شیویر میں بنا ہماس کا ٹھکانہ دھماکے سے اڑتا دکھائے دیا اسرائیل کی سرکشہ ایجنسی کی آپریشن کے اس ویڈیو میں دو لوگ ایک گلی میں ایک طرف جاتے دکھائے دیا اس کے کچھ منٹوں بعد ہی وہاں ایک آدمی مورچا لیے دکھائے دیا ایسا لگا مانو وہ سامنے سے چل رہی گولیوں کا جواب دے رہا تبھی اچانک وہ سامنے کی طرف کچھ بھنکتا ہوا دکھائے دیا جس کے ترند بعد وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا اس کے بعد جو ہوا بریک کے بعد میں نے کہا رکھو بھائی ماں بیٹے کو صبح کی چائے تو پھی لے دو ہے نا ارے ماں آپ مجھے فون کر رہی ہو تو آر کیا کروں چائے پیار سے چائے بناتے پیار سے رشتے نبھاتے واگ بکری چائے ہمیشہ رشتے بنائے یہ نیا انڈیا نئے نصری کا انڈیا جہاں لوگوں کا نمبر بار بھروسہ بنتا ہے وہ جو ان کے مدے ان کی آواز ندر ہو کر اٹھاتا ہے لوگوں کی نمبر ون پسند بنتا ہے وہ جو صرف رفتار نہیں زمیداری پر بھی وشواف رکھتا ہے دیش کا نمبر ون نیوز چانل بنتا ہے وہ جو دیشت اور جنہت دونوں کو سروپری سمجھتا ہے نیوزے کی انڈیا نئے انڈیا کا نیا نمبر ون نیوز چانل کیا خوشبو آ رہی ہے آفیس کے باہر تمہاری یہ وعلی چاہے دو سو روپے میں بکے گی پتا ہے مہم میں یہ وعلی چاہے سب کے لئے نہیں بناتی پیار سے چاہے بناتے پیار سے رشتے نبھاتے واق بکری چاہے ہمیشہ رشتے بنائے جو فائد چار اور آواء پچائے گا اچھا نہانے کے باعت سب ساتھ پہ سکھیں گے نم پٹی میں زبردست گولی باری کے بیچ اسرائیل کی سینہ نے لیبنان کے کٹر پنتی سنگٹھن ہزبولہ کے لڑاکوں سے سیدھا مورچہ لینا شروع کر دیا ہے جس سے اسرائیل اور ہزبولہ کے بیچ سیدھی لڑائی کے حالات بن گئے کیونکہ اسرائیل کی وائیو سینہ نے ہزبولہ کے لڑاکوں کو دکشنی لیبنان میں گھس کر مارا اور سبوت کے طور پر ایر سٹرائک کا ویڈیو جاری کیا جس میں پہلے ایک تھکانہ اڑا پھر دوسرا اور پھر تیسرا جس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور دکشنی لیبنان میں ہزبولہ کے تھکانے ایک ایک کر راک کے دھیر میں بدلتے رہے یہی نہیں اسرائیل نے ایک دوسرا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں اس نے کچھ لوگوں کو ٹاگٹ کیا اور پھر ان پر بم گرا دیا ویڈیو میں جن لوگوں پر بمباری کی گئی وہ یہاں وہاں بھاگتے بھی دکھیں لیکن آخرکار انہیں اسرائیل نے ختم کر دیا اور جانکاری تھی کہ اس نے یہ آپریشن دکشنی لیبنان کے شوشن علاقے میں کیا جہاں سے ہزبولہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کی سینہ پر گولے داگے دی جس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل دکشنی لیبنان میں گھس گیا یہ نہیں ہزبولہ نے اس کے دو لڑاکوں کی موت کے پشتی بھی کی جس کے بعد اسرائیل کا اتریل اور لیبنان کا دکشنی حصہ جنگ کے میدان میں بدلنے لگا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کے آپریشن کے بعد ہزبولہ نے بھی پلٹ وار کیا اور خبر آئی کہ اس نے اتری اسرائیل میں پھر سے مسائل داگی جس کے بعد اتری اسرائیل کے کئی علاقے دھواں دھواں ہو گئے کیونکہ وہاں ایک دو نہیں بلکہ دس مسائلیں گری جنہیں دکشنی لیبنان میں بیٹھے ہزبولہ کے لڑاکوں نے داگا جس کے بعد اسرائیل کی سینہ اتری اسرائیل میں ایکٹیو ہو گئے اس کے ہلیکاپٹر سیما پر نگرانی کرتے دکھے جبکہ ایک دن پہلے ہی اس نے فرمان جاری کیا تھا کہ اسرائیل کا لیبنان کی سیما سے لگنے والا پانچ کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کیا جائے گا کیونکہ اتری اسرائیل کے میتولہ بیچیانت سفا اور تیویریا سمیت اٹھائیس علاقوں پر مسائل گرنے کا خطرہ منڈ رہا ہے کیونکہ ہزبولہ کا ٹارگٹ یہی علاقے ہیں لیبنان کے سب سے قریب موجود اسرائیل کے شہر میتولہ کو تو چھاونی میں بدل دیا گیا جہاں لوگوں کے رہنے پر بین لگ گیا ہے کیونکہ غازہ کے ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد ہزبولہ پہلے سے زیادہ آکرامک ہوئی ایک دن پہلے ہی اس نے اتری اسرائیل میں حملہ کیا تھا اور اس کا مرکبہ ٹینک اڑا دیا تھا جس میں اسرائیل کے ایک سینک کی موت ہو گئی تھا کیونکہ ہماس کے ساتھ کھڑے ہزبولہ کو جیسے ہی غازہ کے ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کی خبر ملی وہ اسرائیل پر بڑھ گیا کیونکہ ہماس اور فلسطین نے حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دارہ رہا ہے یعنی اسپتال پر راکٹ گرنے کے معاملے نے اتری اسرائیل میں چھڑی جنگ کی آگ میں گھی ڈال دیا اور اتری اسرائیل میں ہزبولہ کے حملے تیز ہو گئے اسرائیلی سینہ کے مطابق لیبنان سیما کے پاس کے اس کے روشہنکہ علاقے میں انٹی ٹینک مسائلیں داگی گئے یعنی ال اہلی اسپتال پر راکٹ گرنے کے بعد اتری اسرائیل سلاغ اٹھا اور اسرائیل کے پانچ سینکوں کی موت ہو گئے جبکہ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں ہزبولہ کے تیرہ لڑاکوں کی موت ہوئی جن میں دو کی موت کی خود ہزبولہ نے پشٹی کی اور انہوں نے اتنا اتفاد مچایا کہ لیبنان کی سینہ کو سڑکوں پر اترنا پڑا لیکن ہزبولہ سمرتکوں کو روکنا اس کے لئے مشکل ہو گیا کیونکہ پردرشن کرنے والوں نے سینہ پر پائرنگ تک کٹ ڈالی حماس کا ساتھ دینے اور اسرائیل کے خلاف غصہ دکھانے کے لیے یہ لوگ بیروت میں امریکہ کے دوتاواز کے باہر اکٹھا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنسہ شروع ہو گئے کیونکہ یہ لوگ سینہ سے ہی بھڑ گئے مارپیٹ تک کی نوبت آگئے اور بیروت کی سڑک جنگ کے میدان جیسی لگنے لگی ہزبولہ سمرتکوں نے مانگ کی کہ بارڈر کھول دیا جائے کیونکہ وہ اسرائیل میں گھس کر غازہ کے لوگوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن نارے بازی سے شروع ہوا پردرشن دیکھتے ہی دیکھتے ہنسک ہو گیا کیونکہ لیبنان میں موجود شیعہ سنگٹھن ہزبولہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف آگوگل رہا ہے جبکہ امریکہ نے اسرائیل کو ہزبولہ سے نہ بڑھنے کی سلا دی اسرائیل کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے نتنیاہو کو اتری اسرائیل میں پھوک پھوک کر قدم رکھنے کی سلا دی کیونکہ اتری اسرائیل میں اسرائیل کی ایک غلطی جنگ کو نیوتا دے سکتی ہے یعنی ہزبولہ سے جنگ لڑنے پر اتارو اسرائیل کو اسی کے دوست امریکہ نے آگاہ کیا اور نصیت دی کہ وہ اتری اسرائیل میں کوئی غلطی نہ کرے کیونکہ اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بائیڈن نے اتری اسرائیل میں بڑھ رہے تناب پر نتنیاہو سے بات کی اور انہیں سلا دی کہ اسرائیل کی گولی باری پر اسرائیل کی سینہ سنبھل کر جواب دے کیونکہ لیبنان میں اسرائیل کی ایک غلطی بہت بڑے یدھ کا کارن بن سکتی ہے ویسے اسرائیل کو بھی اسرائیل کی طاقت کا احساس ہے کیونکہ اسرائیل کے ملٹری چیف نے بیان دیا کہ ہزباللہ حماس سے دس گناہ طاقتور ہے یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں جانتے ہیں کہ ہزباللہ سے جنگ ہوئی تو اسرائیل کے لیے مشکل بڑھ جائے گی کیونکہ اسرائیل کی سیما سے لگے سیریا جارڈن اور فلسطین تینوں جگہ سکری ہے یعنی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور اسی لیے امریکہ نے اسرائیل کو ہزباللہ سے سابدھان رہنے کی نصیت دی یعنی اس نے ہزباللہ کا ساتھ دینے والے ایران پر بھی دباہ بڑھایا جس کے لیے اس نے ایران کے بلسٹک مسائل اور ڈرون کارکرموں پر بین بڑھا دیئے جس کے لیے اس نے ایران چین اور وینزویلا کی آٹھ کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا یعنی اس نے ایران کی مدد کرنے والے گیارہ لوگوں پر پرتبند لگائے کیونکہ یہ سبھی ایران کے بلسٹک مسائل اور ڈرون کارکرموں میں مدد کر رہے تھے امریکہ نے ایران پر ایسے سمیں میں بین بڑھائے جب 2015 سے ایران کے بلسٹک مسائل کارکرم پر لگے سینکتراشت کے پرتبند ختم کیے گئے لیکن امریکہ جرمنی اور برٹن جیسے دیشوں سے ایران کو راحت نہیں ملی کیونکہ ایران کے پاس ایسی مسائلیں اور ڈرون ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی ٹینشن بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ایران کے خطرناک ڈرون کا ٹریلر یوکرین جنگ میں دکھ چکا ہے جنگ کے دوران ایران پر اپنے آتم گھاتی ڈرون روس کی فوج کو دینے کا آروم لگا تھا اور کہا گیا کہ روس نے کیم میں ایران کے شاہد 136 سے تباہی مچائی تھی کیونکہ ایران کا یہ ڈرون آتم گھاتی ہے اس کے علاوہ بھی ایران کے پاس کئی آتم گھاتی ڈرون ہیں جن میں دو سوک کی تو اس نے پریڈ بھی کروائی تھی اور یہی نہیں ایران پر ہزبولہ کو ڈرون دینے کا آروم لگا ہے جن سے وہ اتری اسرائیل میں اتفات مچا سکتا ہے کیونکہ ایران نے ہزبولہ کو بھی مسائلیں دی ہیں اور مانا جاتا ہے کہ انہی کے دم پر اس کی مسائلوں کی سنکھیا دیڑھ لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور اب تو اس کے زخیرے میں ڈرون بھی آ چکے ہیں جو پشمیشیا میں عرب دیشوں سے گھرے اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں کیونکہ امریکہ اور اسرائیل سے بدلہ لینے پر آمادہ ایران ہزبولہ کو جنگ میں گھسیٹنے پر اتار ہوئے یہی نہیں ایران ہماس کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور اسرائیل اور ہماس کی جنگ کی آگ میں گھی ڈال رہا ہے لیکن ایران جانتا ہے کہ ہزبولہ کی طاقت ہماس سے زیادہ ہے یہی نہیں اسے بنانے والا بھی ایران ہی ہے کیونکہ اسے 1980 میں اسلامی کراندی کو پشمیشیا میں پھیلانے کے لیے ہزبولہ جیسے سنگچن کی ضرورت تھی جسے ایران نے اپنے دشمنوں کے خلاف منمانے طریقے سے استعمال کیا پہلے وہ لبنان کی سنی سرکار سے بھیڑے پھر سیریا، عراق، جارڈن اور فلسطین جیسے دیشوں میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑے کیونکہ یہ شیعہ سنگٹھن دھیرے دھیرے کٹر پنتی سنگٹھن کے طور پر اپنی پیٹ بڑھاتا گیا حالانکہ امریکہ اور اس کے کئی طرح اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے ویسٹ بینک کے نورال شمس شرنارتی شیور میں بنے حماس کے لڑاکوں کے ایک دھکانے کو تباہ کر دیا اسرائیل کی سرکشہ ایجنسی شنبیت کے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں شرنارتی شیور میں بنا حماس کا دھکانہ دھماکے سے اڑتا دکھائی دیا اسرائیل کی سرکشہ ایجنسی کے آپریشن کے اس ویڈیو میں دو لوگ ایک گلی میں ایک طرف جاتے دکھائی دیا اس کے کچھ منٹوں بعد ہی وہاں ایک آدمی مورچہ لیے دکھائی دیا ایسا لگا مانو وہ سامنے سے چل رہی گولیوں کا جواب دے رہا تب ہی اچانک وہ سامنے کی طرف کچھ پھنکتا ہوا دکھائی دیا جس کے ترند بعد وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا دھماکے کے بعد وہاں آگ کے ساتھ دھواں پھیل گیا اسرائیل کی سرکشہ ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ نورال شمس شرنارتھی شیور میں بنے ہماس کے ٹھکانے کو تباہ کرنے کے بعد ایک لڑاکے کو پکڑ لیا گیا جو کی کئی لڑاکے مارے گئے بڑی خبر غازہ سے وہاں اسرائیل کی فوج نے ایک ہی دن میں ہماس کو دو بڑی چوٹ دینے کا دعویٰ کیا ہماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل لگاتار غازہ پر بمباری کر رہا ہے لیکن اسرائیل کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ وہاں کی سینا نے ہوایی حملوں میں ہماس کے دو کمانڈروں کو مار گرائیا یعنی ایک ہی دن میں ہماس کو دو بڑے جھٹکے دے دیئے خبر ہے ہماس کے دن جن دو کمانڈروں کو ڈھیر کیا گیا ان میں ہماس کی اکلوتی مہلہ کمانڈر بھی شامل تھی جسے اسرائیل کی سینا نے جنگ کے تیر میں دن مار گرانے کا دعویٰ کیا اسرائیل کے اخبار اور فلسطین کے ایک سماج سے بھی نے بھی سوشل میڈیا پر جمیلہ الشنطی نام کی ہماس کی اس کمانڈر کی موت کی پشٹی کی حالانکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسرائیل کی سینا نے جمیلہ کو دھکانے لگانے کے لیے غازہ کے کس علاقے میں ائر سٹائک کی The Times of Israel کے مطابق 68 سال کی جمیلہ الشنطی ہماس کے سہسن ستاپک عبدالعزیز الرنتیسی کی پتنی تھی اس کے پتی کی سال 2004 میں اسرائیل کے ایک ہوایی حملے میں موت ہو گئی تھی اور پتی کی موت کے دو سال بعد جمیلہ الشنطی ہماس سے جڑی جس کے بعد غازہ میں سال 2006 میں ہوئے چناب میں اسے بھاری متوں سے جیت ملی تھی جمیلہ الشنطی سال 2021 میں ہماس کے پولیت بیورو کی پہلی محیلہ سدسے کے طور پر چنی گئی تھی اور اتنا ہی نہیں جمیلہ الشنطی نے ہی ہماس کے محیلہ سنگٹھن کی بھی اس تاپنا کی اور اس کی وجہ سے ہماس کی طاقت میں کافی اضافہ ہوا The Times of Israel کے مطابق جمیلہ الشنطی ہماس کے محیلہ سنگٹھن کی پرمک اور ہماس کی اکلوتی محیلہ کمانڈر تھی یعنی ہماس کی محیلہ برگیٹ کی پوری ذمہ داری اس سے پر تھی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی محیلہ ساعت کے مطابق جمیلہ الشنطی ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل کو دہلانے والے حملے کی سازش تچی اس بیانک حملے کے بعد سے ہی اسرائیل کی سینہ ہماس کی اس کمانڈر کی تلاش میں جھوٹی تھی اور اسرائیل کی سینہ نے ہماس کی محیلہ کمانڈر جمیلہ الشنطی کو دھیر کر دیا اس کے علاوہ جنگ کے تیرمے دن اسرائیل نے ہماس کے ایک اور کو ایک اور بڑا جھٹکا دیا اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کے مطابق ہماس کے جہاد محیسن نام کے کمانڈر کو بھی مار گرائے گیا اور دعوی کیا گیا کہ جہاد محیسن کو اسرائیل کی سینہ نے ہوایی حملے میں دھیر کر دیا The Times of Israel کے مطابق ہماس کے اس کمانڈر کو غازہ کے شیخ ردوان علاقے میں مارا گیا دعوی کیا گیا کہ اسرائیل کی سینہ نے وہاں جہاد محیسن کے گھر پر زوردار ائر سٹرائک کی جس میں اس کا گھر پوری طرح برباد ہو گیا خبر ہے کہ اسرائیل کے اس حملے میں ہماس کے کمانڈر جہاد محیسن کے ساتھ اس کے پریوار کے کئی سدسیوں کی بھی موت ہو گئی The Times of Israel کے مطابق 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہوئے بھیانک حملے کے بعد سے ہی جہاد محیسن اسرائیل کی سینہ کے ریڈار پر تھا لیکن دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کے حملوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے پریوار کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہا تھا لیکن اسرائیل کی سینہ نے زوردار ہوای حملے میں ہماس کے اس کمانڈر کا انتھ کرنے کا دعویٰ کیا The Times of Israel کے مطابق اسرائیل کی سینہ نے 7 اکتوبر کو وہ حملے کے بعد ہماس کے کمانڈروں کی ایک لسٹ جاری کی جس میں ہماس کے وہ اس کے علاوہ اس لسٹ میں ان لوگوں کے نام بھی ہے جو 7 اکتوبر کو کیے گئے حملے کی سازش میں شامل ہے The Times of Israel کے مطابق ہماس کے کمانڈروں اور نیتاؤں کی وہ لسٹ اسرائیل کی سینہ اور خفی ایجنسی مساد نے مل کر تیار کی ہے اور دعویٰ کیا گیا کہ اس لسٹ میں جن لوگوں کے نام شامل ہیں ان کے خاتمے کے بعد ہماس کا نام انشان مٹ جائے گی The Times of Israel کے مطابق اسرائیل کی سینہ اپنی اس ہٹلسٹ میں شامل ہماس کے کمانڈروں کا چن چن کر صفایہ کرنے میں جٹی ہوئی ہے اور اسی لیے غازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی اور سے ایک سے بڑھ کر ایک ہوای حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی میڈیا کے مطابق وہاں کی سینہ پچھلے تیرہ دن میں ہماس کو کئی بڑے زخم دے چکی جن میں ہماس کے سیکنوں ٹھکانوں کو مٹی میں ملانے کے ساتھ اس کے کئی کمانڈروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا اسرائیل کی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی سینہ نے دو روز پہلے بھی ایک زبردست ہوای حملے میں ایمان نوفل نام کے ہماس کمانڈر کو ڈھیر کر دیا تھا اسرائیل کی میڈیا کے مطابق بیٹے تیرہ دن میں ہماس کے دس کمانڈروں اور نتاؤں کو اسرائیل کی سینہ ٹھکانے لگا چکی ہے جن میں اسامہ مزینی اور ان سب کے بیچ بائیڈن کے اسرائیل دورے کے ایک روز بعد برٹن کے پردھان منتری رشی سنک بھی اسرائیل پہنچ گئے اس دوران رشی سنک نے جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور ہماس کو دنیا کے لیے خطرہ بتایا یعنی ہماس کے خاتمے کے لیے امریکہ کے بعد برٹن بھی اسرائیل کی مدد کرے گا یہی نہیں برٹن کے پردھان منتری رشی سنک نے ہماس کو چیتامنی دے ڈالی کہ اگر اس نے بندھک بنایا گئے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو اس پر ایسا حملہ ہوگا جسے وہ کبھی بھلا نہیں پائے گا ہماس نے جب سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا تب اس نے برٹن کے بھی ساتھ سے زیادہ لوگوں کی ہتھیا کر دی تھی اور نو لوگوں کو بندھک بنا لیا تھا رشی سنک نے ساف کر دیا کہ وہ دوست اسرائیل کے ساتھ ہر طریقے سے کھڑا ہے اور ضروری مدد بھیجتا رہے گا ایک روز پہلے بائیڈن بھی اسرائیل دورے پر آئے تھے جہاں انہوں نے جنگ میں اسرائیل کی مدد کرنے کا بادہ کیا تھا ادھر ہماس کو آتنک کی سنگٹھن نہ کہنے پر اسرائیل نے برٹن کے پردھان منتری رشی سنک سے میڈیا سنسطان بی بی سی کی شکایت کر دی اسرائیل نے بی بی سی پر ایک طرفہ ریپورٹنگ کرنے کا آروپ لگایا اور برٹن کے بردھان منتری کے سامنے یہ مددہ اٹھایا حالکہ اس مددے پر بی بی سی کی طرف سے سفائی بھی آئی جس میں بتایا گیا کہ وہ کسی بھی آتنک کی سنگٹھن کو جرم پنتھی سنگٹھن لکھتا ہے ادھر روس کے بعد اب چین اسرائیل اور اور حماس کی جنگ میں مددہستہ کرنے کی کوشش میں جڑ گیا چین کے راشتہ پتی نے حماس اور اسرائیل سے شانتی برتنے کی اپیل کی حماس کے حملے کے بعد سے بوکھلایا اسرائیل لگاتار غازہ پر بھیشن بمباری کر رہا ہے اور اس جنگ میں چارزار تین سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جو آگے اور زیادہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ اسرائیل مسائل اور راکٹ سے لگاتار غازہ پر حملے کر رہا ہے یہی نہیں اسرائیل کے ایک لاکھ سے زیادہ سینک غازہ کو گھیر کر کھڑے ہیں اور وہ حملے کے لیے اسرائیل کے پدھان منتری بنیمی نتنیاہو کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن چین اس جنگ کو رکوا کر پشم ایشیا میں طاقت بن کر اُبھرنا چاہتا ہے چین کے راشتہ پتی شی جن پنگ نے اسرائیل اور حماس کے بیچ ہو رہی جنگ پر بیچنگ میں ایک بیٹھک کی جہاں انہوں نے اسرائیل اور حماس سے حملے روکنے کی اپیل کی اس دوران انہوں نے دونوں کے بیچ سمجھوتا کرانے کا آفر بھی دے دیا اس بیچ جاپان اور یو اے ای نے مل کر اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ کو جلد ختم کرنے کی اپیل کی اس کے ساتھ ہی دونوں دیشوں نے غازہ سے لوگوں کو سرکشت نکالنے کے لیے راستہ دینے کی بھی مانگ کی اور دونوں دیشوں نے پوری دنیا سے یہ اپیل کی کہ وہ باتچیت کے ذریعے اس جنگ کو ختم کرائے ابودابی میں یو اے ای کے راشتبتی شیخ محمد بن زائد اور جاپان کے پردھان منتری خومیوں کشیدہ نے اسرائیل حماس جنگ کے مددے پر یہ چرچہ کی ادھر روسی اکرین جنگ میں بڑی بھومکہ میں دیکھے ایلون مسک سے جڑی ایک بڑی خبر اسرائیل سے بھی ہے خبر ہے کہ اسرائیل کی فوج نے حماس کے خلاف جنگ میں ایلون مسک کی کمپنی سٹار لنک سے مدد مانگی تاکہ اسرائیل کی فوج کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی صوبیدہ مل پائے مانا جا رہا ہے کہ ازبولہ اور حماس کی طرف سے داگے جا رہے راکٹ اسرائیل کی ٹینشن بڑھا رہے ہیں سب سے بڑا ڈر اسرائیل کو یہ ہے کہ اگر ان راکٹ کی وجہ سے انٹرنیٹ کے تاروں کے جال کو نقصان ہوا تو یہ اس کا بڑا نقصان ہوگا اسرائیل کی فوج اس وقت غازہ پتی میں زمینی لڑائی لڑنے کی تیاری میں ہے غازہ پتی میں جنگ لڑنے کے لیے اسرائیل کی فوج کو سٹیک جی پیس کوارڈنیٹس کی ضرورت پڑے گی تاکہ حماس کے ٹھکانوں پر سٹیک حملے کیے جا سکے مانا جا رہا ہے کے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے بینا یہ کام مشکل ہو سکتا اسی لیے اسرائیل نے سٹار لنک سے مدد مانگی سٹار لنک کا انٹرنیٹ تاروں کے ذریعے نہیں بلکہ ہزاروں سیٹلائٹ کے جال کے ذریعے چلتا ہے سٹار لنک کا یہی انٹرنیٹ روس کے خلاف بھی یوکرین کی فوج کا بڑا ہتھیار بنا ہوا ہے اور امریکہ کے میڈیا نے دعویٰ کیا کئی غلط حبریں چل رہی ہیں جسے روک پانے میں ٹوٹر کمپنی ناکام رہی ہے یہی نہیں یورپین یونین نے یہ بھی دمکی دی تھی کہ اگر اس کی جانچ میں ٹوٹر کی غلطی نکلی تو وہ اس کمپنی پر بھاری جرمانہ بھی لگائے گی یورپین یونین کے اس رخ کو دیکھتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ ایلون مسک جلد ہی کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اور اس دوران ان پردرشن کاریوں نے اسرائیل کا جھنڈا بھی جلا ہے ساتھی اللہ اکبر کے نارے بھی لگائے پردرشن کرنے والوں کے ہاتھوں میں پردرشن کا جھنڈا بھی نظر آئے جسے لہراتے ہوئے انہوں نے پردرشنیوں کے لیے اپنا سمرتھن جتا ہے اور اسرائیل کو غازہ میں رہنے والے سیکنوں فلسطینیوں کی موت کے لیے ذمہ دار ٹھر آیا پردرشن کے دوران فلسطین کے سمرتھک پولس کی اور سے لگائے گئے بیریکیڈ بھی توڑتے نظر آئے جس کی وجہ سے وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور پولس اور ان پردرشن کاریوں کے بیچ بھیڑن تھو گئے سیکنوں کی سنکھیا میں اسرائیل دوتاباس کے باہر پہنچے ان پردرشن کاریوں نے وہاں پٹاکے بھی جلا ہے اُدھر ازرائیل کی خفیہ ایجنسی اور سرکار نے دنیا بھر میں رہ رہے اپنے ناغرکوں کی جان کو خطرہ بتایا اور انہیں بہاری لوگوں سے نہ ملنے کی سلاہ دی کیونکہ ازرائیل نے آشنکہ جتائی تھی کہ بدلے کی کارروبائی میں اس کے ناغرکوں پر حملہ ہو سکتا ہے ایسے میں ازرائیل کی خفیہ ایجنسی اور سرکار نے ترکی سمیت کئی دیشوں میں رہ رہے ازرائیلی ناغرکوں کو سترک رہنے کو کہا ساتھی ان کے دفتر اور گھروں کے باہر سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ایک روز پہلے ازرائیل کی راشتے سرکشہ پرشد نے ترکی میں موجود اپنے ناغرکوں کی سرکشہ کو لے کر چیتاونی بھی جاری کی جس کے بعد ترکی میں رہ رہے ازرائیلی ناغرکوں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا ایسے میں وہاں کے اسطانبول اور انکارہ ائرپورٹ پر لوگوں کی بھاری بھیڑ نظر آئی اس بھی جرمنی کی راجدھانی برلن میں غازہ پر ہوئے حملے کے خلاف لوگوں نے زوردار پردرشن کیے اس دورہ ناروپ لگا کہ کئی پردرشن کاریوں نے وہاں موجود یہودی سمدائے جس کے بعد وہاں بوال مج گیا وہاں سے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر اتر کر فلسطین کے سمرتھن میں نارے بازی کرتے نظر آئے غازہ پر اسرائیل کے حملوں کے ویروت میں پردرشن کرتے ہوئے لوگوں نے ہاتھوں میں بینر اور پوسٹر لے کر زوردار پردرشن کیا اور آروپ لگا کہ اسی دوران ان میں سے کچھ پردرشن کاریوں نے یہودی دھر مستل پر حملہ کر دیا جس کے بعد وہاں ہنگامہ ہونے لگا سوچنا ملنے پر پہنچی پولس کی ٹیموں نے پردرشن کاریوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن پردرشن کاریوں نے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گئے جس کے بعد پولس نے انہیں تھتر بھتر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے چھوڑے اور وارٹر کینن کا استعمال کیا جس کے بعد وہاں فلسطین کے سمرتھن میں پردرشن کر رہے سیکڑوں لوگ پولس سے بھڑ گئے جس میں 65 سے زیادہ پولس والوں کے گھائل ہونے کا دعویٰ کیا گیا بابال یہ تب چروعا جب پولس نے انہیں سڑک سے ہٹانے کی کوشش کی جس پر بھڑھ کے پردرشن کاریوں نے پتھراب شروع کر دیا جس کے بعد جہمنی کی پولس نے قریب 200 لوگوں کو گرفتار کر لیا یہ سبھی غازہ کے اسپطال پر ہوئے حملے پر اپنا ویروت جتانے کے لئے کٹھا ہوئے تھے اس بیچ امریکہ سے ایک ایسی خبر سامنے آئی جس سے امریکہ سمیت پوری دنیا چونک دی امریکہ کی راجدھانی واشنٹن ڈی سی میں یہودی سمودائے نے فلسطین کے سمرتھن میں پردرشن کیا اور یہ پردرشن امریکہ کی سنسط کے باہر کیا گیا جہاں سیکڑوں کی سنکیم میں یہودی سمودائے کے لوگ جمع ہو گیا اور فلسطین کے سمرتھن میں نارے بازی کی پردرشن میں شامل ہوئے لوگوں نے غازہ میں ہوئے حملے کو نرسنہار بٹھایا اور اسے روکنے کی مانگ کی وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ہاتھوں میں نارے لکھی تختیاں اور بینر لے کر لوگ اسرائیل کے حملے کے ویرود میں آواز بلند کرتے دکھائی دیا یہی نہیں سبھی پردرشن کاری کالے رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے اس بیچ کچھ پردرشن کاری تو امریکہ کے سنسط بھون کے اندر گز گئے اور وہاں ان لوگوں نے پردرشن شروع کر دیا حالات بگڑنے کے باد پولیس نے کچھ پردرشن کاریوں کو ہراست میں لے لیا ادھر اسرائیل کی مدد کرنے پر فلسطینی مولکے کی امریکی سانسط رشیدہ طلیب نے بائیڈن سرکار کو گھیر لیا انہوں نے فلسطینیوں کے نرسنہار کے لیے بائیڈن سرکار پر فنڈنگ کرنے کا آرہوب لگا دیا اور انہوں نے اسرائیل اور حماس کے بیٹ چل رہی جنگ کو فوراں ختم کرنے کی مانگ بھی کی امریکہ کی سانسط میں رشیدہ طلیب فلسطینی مولکی اکلوتی سانسط ہے اور امریکہ کے شکاگو میں فلسطین کے سمرتھن میں سیکڑوں لوگوں نے سڑکوں پر پتر کر پدرشن کیا اس پدرشن میں کئی مہینہ آئیں ہاتھوں میں فلسطین کے سمرتھن والے پوسٹر لیے نظر آئیں اور اس دوران پدرشن کاریوں نے اسرائیل کے خلاف خوب نارے بھی لگائے وہاں جھٹے لوگوں نے غازہ کے ال اہلی اسپتال پر حملے کے لیے اسرائیل کو جس کے بعد مصر کی فوٹبال ٹیم کے کپتان نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے ید کو ختم کرنے کی اپیل کی یہی نہیں محمد سلا نے غازہ میں پیڑتوں کی فوراں مدد کرنے کی ضرورت بتائی اس بیچ امریکہ کے فلوریڈا میں احمد الکوسا نام کے ڈینٹسٹ نے آروپ لگایا کہ اسرائیلی بندکوں کے پوسٹر پھاڑنے پر انہیں نوکری سے نکال دیا گیا اسرائیلی بندکوں کے پوسٹر پھاڑتے ہوئے ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا اور اس ویڈیو میں وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پوسٹر کے ٹکڑے کرتے نظر آئے اپنی ڈینٹسٹ کی نوکری جانے کے بعد احمد الکوسا نے صفائی دی کہ اس پوسٹر سے نسلیہ ہنسہ بڑھک سکتی تھی ادھر فلسطین کے سمرتھن میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کئی کھلاڑی اتر آئے ان کھلاڑیوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فلسطین کے جھنڈے کی فوٹو شیئر کی اور پاکستانی کھلاڑیوں کے اس لسٹ میں افتخار احمد شاداب خان محمد نواز حارس رعوف اور اسمان میر جیسے نام شامل رہے کچھ دن پہلے پاکستانی بلے باز محمد رزوان نے اپنی ٹیم کی جیت اور اپنے شتک کو غازہ کے لوگوں کو سمرپت کیا تھا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے فلسطین کا سمرتھن کرنے والے اپنے کھلاڑیوں کا بچاو کرتے ہوئے ان کے خلاف سوشل میڈیا پر جتائی جا رہی آپتیوں کو خارج کر دیا اس سے پہلے فلسطین کا ساتھ دینے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا سوشل میڈیا پر آزاد ہیں اس بیچ گریس کے آثنز میں فلسطین کے سمرتکوں نے اسرائیل دوتاواز کے سامنے ویروت پردرشن کیا سات اکتوبر کو ہوئے حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی سینہ کے طرف سے غازہ پر جاری تابر توڑ حملوں کا ویروت کیا گیا اور اسرائیل دوتاواز کے باہر جم کر ہنگامہ کیا اس دوران پولس اور پردرشنکاریوں کے بیچ زوردار بھڑنت ہو گئی جس کے بعد پولس کو آنسو گیس کے گولے داگنے پڑے ہزاروں کی سنکھیا میں پردرشنکاری مارچ کرتے ہوئے اسرائیل دوتاواز کے باہر پہنچے اور اسرائیل کے خلاف اپنا غصہ دکھایا اس دوران پردرشنکاریوں نے اسرائیل کے جھنڈے کو بھی آگ کے حوالے کر دیا جس کے بعد پردرشنکاریوں اور پولس کے بیچ بھڑنت ہو گئے اور وہاں حالات بے قابو ہو گئے پردرشنکاریوں نے اسرائیل کی طرف سے غازہ پر جاری حملوں کو غلط بتایا اور انہیں جلد سے جلد روکنے کی مانگ کی ادھر ترکی کے میڈیا کے مطابق ہماس جنگ کی وجہ سے بڑھتے تناب کے بیچ ترکی کی نوسینا بھومد ساگر میں یدھبیاس کرنے میں جڑ گئے ہماس کے عملے کے بعد امریکہ اسرائیل کی مدد کے نام پر اپنے جہازوں کا پورا بیڑا بھومد ساگر میں تینات کر چکا ہے لیکن ان سب کے بیچ ترکی کی نوسینا نے سمندر کے اسی علاقے میں یدھبیاس شروع کر دیا ترکی کے میڈیا کے مطابق اپنے اس قدم سے اس نے امریکہ کو یہ چیتاونی بھی دے دی کہ اگر وہ اس جنگ میں اترا تو ترکی بھی ایران کے سمرتھن میں اس کے خلاف جنگ چھڑ دے گی حالانکہ ترکی نیٹو کا سدس سے ہے اور اس سینی سنگٹھن کی اگوائی امریکہ ہی کرتا ہے لیکن اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد پوری کہانی ہی اُلٹ گئی اور مانا جا رہا ہے کہ جیسے ہی امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے سمندر میں یدھبوت اتارے تو ترکی نے بھی ملٹری ڈریل شروع کر دی ادھر شروعاتی گراوٹ کے بعد سینسیکس اور نفٹی نیچے سے سدھر کر بند ہوئے اس دوران مٹ کیاپ اور سمال کیاپ شیئروں کی فلاٹ کلوزنگ ہوئی حالانکہ اوٹو اور ایف ایم سی جی سیکٹر کے شیئروں میں خریداری دیکھی گئی لیکن میٹل انرجی اور ریالٹی کے شیئروں پر تباو رہا جسے بومبی سٹاک ایکسچینج کا سینسیکس دو سو سنتالیس انگ گر کر پینسٹھ ہزار چھے سو انتیس پر بند ہوا جبکہ نفٹی چھالیس انگوں کی گراوٹ کے ساتھ انیس ہزار چھے سو چوبیس کے سطر پر بند ہوا اور شیئر بازار کی خبر تو آپ کو کئی جگہ مل جائے گی لیکن شیئر بازار کا ایکسپرٹ آپ کو بناے گا صرف منی کنٹرول پرو اس بھی چوکلیٹ سمیت کئی دوسرے پروڈکٹ بنانے والی دنیا کی بڑی کمپنی نسلے نے اسرائیل میں اپنا کاروبار ارستھائی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا حماس اور اسرائیل کے بیچ جاری جنگ کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے یہ فیصلہ لیا اور کمپنی کے مطابق وہ اپنے کرمچاریوں کے سرکشہ کو لے کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی نسلے سے پہلے کچھ اور انتراشتیے کمپنیاں بھی اسرائیل میں اپنا کاروبار ارستھائی طور پر بند کر چکی اور ادھر اسرائیل اور حماس کی جنگ میں پاکستان نے بھی انٹری لے لی پاکستان کے پور پردھان منطری نواز شریف کے داماد نے اسرائیل کو پرمانوں حملے کی چیتاونی دے ڈالی اور نواز شریف کے داماد نے اسرائیل کو دھمکی دی کہ پاکستان کے پرمانوں ہتھیار صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ سبھی مسلم دیشوں کے لیے ہیں اور اسرائیل نے اگر غازہ پر حملہ نہیں روکا تو پاکستان اس پر پرمانوں بم گرہ دے گا پاکستان کے پیشاور میں فلسطین کی سمرتھن میں ایک ریلی نکالی گئی جہاں پاکستان کے پور روپردھان منطری نواز شریف کے داماد نے اسرائیل کو پرمانوں حملے کی چیتاونی دی پاکستان لگاتار فلسطین کا سمرتھن کرتا آیا اور اس نے ہماس کے حملے کو بھی سہی ٹھہرائے تھا یہی نہیں پاکستان اور اسرائیل ایک دوسرے کے دشمن پاکستان نے تو اسرائیل کو دیش کی مانتہ بھی نہیں دی اور اسرائیل کے اوپر اسپتال پر حملے کا عروب لگاتے ہوئے اسے مانو تاکہ دشمن قرار دیا اس کے ساتھ ہی فلسطین کے راجدھوٹ نے گریس سے اسرائیل کا سمرتھن نہ کرنے کی اپیل بھی کی اس بیش ہماس کے حملوں کی نندہ نہیں کرنے پر اسرائیل نے سینکتراشت کی آلوچنا کی اس کے ساتھ ہی سینکتراشت میں اسرائیل کے راجدھوٹ نے یہ آروب لگایا کہ ہماس نے اربوں ڈالر کی انتراشتی مدد کا غلط استعمال کیا اور اسرائیل کے راجدھوٹ نے سینکتراشت پر ہماس کے اشارے پر چلنے کا بھی آروب لگایا اس کے ساتھ یوجنا پر وچار کرے اور اسرائیل کو چھتاب نہیں دی کہ فلسطینیوں کو مارنے سے وہ کبھی بھی سرکشت نہیں رہے گا اس کے ساتھ ہی فلسطین کے راجدھوٹ نے یو این ایس سی کی بیٹھک میں اسرائیل پر غازہ کے اسپتال پر حملے کا ٹھیکرا بھی پھوڑا ادھر آسٹریلیا کے پردھان منتری آنچنی آلبنیز نے اسرائیل اور ہماس کے بیٹ چل رہی جنگ میں عام ناغرکوں کو نشانہ بنایا جانے کی آلوچنا کی اور ید میں عام ناغرکوں کی سرکشہ کو سب سے ضروری بتایا اس مدد پر آسٹریلیا کے پردھان منتری نے سبھی دیشوں سے مل کر بات کرنے اور جنگ کو جلد ختم کرانے کی اپیل بھی کی ادھر غازہ پر اسرائیل کے حملوں کی کارروائی پر مصر کے راشتبتی عبدالفتی سیسی سے جارڈن کے کنگ عبداللہ نے ملاقات کی اس دوران دونوں نتاؤں کے بیچ اسرائیل حماس ید کو ختم کرنے کے طریقوں پر چرچہ ہوئی اور خبریں کہ اس دوران دونوں نتاؤں نے اسرائیل کی نیتی کے آلوچنا کرتے ہوئے غازہ کو زیادہ مدد دینے پر زور دیا اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی جنگ میں مصر اور جارڈن دونوں فلسطینیوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ پردھان منتری نے فلسطینیوں کی مدد کرتے رہنے کا بھروسہ بھی دیا اس بات کی جانکاری پی ایم نے ٹویٹ کر دی آج کچھ فرمان ہے کل اور کچھ آج کچھ فرمان ہے کل اور کچھ بڑھ رہی ہے روز دل دل اور کچھ سو بات کی ایک بات کہی رزیک نے میری کوشش دشمنی کا خاتمہ آپ کرتے ہیں رہرسل اور بات ملتے ہیں کل گھڑی جب اشارہ کرے گی نو بجے رات کا وقت پھر ہوگا سو بات کی بات بات کی